بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میاب تاب آج جذبہ نیوز کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں پوری دنیا میں جذبہ نیوز کے ناظرین جہاں کہیں بھی ہیں انہیں میری طرف سے اسلام علیکم آج ہم جذبہ نیوز کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے اور آج بھی اٹلی کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک انتہائی اہم شخصیت موجود ہے آج کا انٹرویو جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ ایک تاریخ ساز پروگرام ہے بہت سے حوالوں سے ایک چک باری برکم جسم بڑی ساری گاڑی ریسٹورنٹ کا مالک کبھی کبھی بریشیا ملانو اٹلی نارد کے پروگراموں میں شرکت کرتا ہے پرانے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ملتے ہیں لیکن جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے اور دوسرا یہ اٹلی میں پاکستانیوں کی ایک تاریخ ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ میں ایسے مہمان کی ملاقات کروانے والا ہوں خاص کر گئے اٹلی میں جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے لیے ہمارا آج کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حمل ہے کہ اٹلی میں پاکستانیوں نے جب داخلہ شروع ہوا انیس سو نوے میں اور اس کے بعد تھے آج تک کی جو صورتحال ہے وہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے اور دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ افتاب صاحب ہیں روم سے یہ ایک تاریخ ساز شخصیت ہی نہیں بلکہ یہ خود ایک تاریخ ہے اٹلی کے حوالے سے اٹلی میں پاکستانیوں کی آمد ان کی جد و جہد اور بہت ہی ایسی چیزیں اور یہ ان کا جو انٹریو ہے وہ میں نے لینا اس لیے ضروری سمجھا کہ کل میں نے ایک انٹریو لیا تو اس کے بعد اس پر کمنٹ آئے ایک دو تو میں نے سوچا کہ یہ ضرور کرنا چاہیے کل میرا انٹریو تھا محمدیہ اسلامک سینٹر کا ناظرین میں دیکھا ہوگا تو پہلی مسجد جو پاکستانیوں نے اٹلی میں بنائی پہلی اسکوسییشن جو پاکستانیوں نے اٹلی میں بنائی ان سب کے حوالے سے آپ کا جاننا بہت ضروری ہے جب پاکستانی اٹلی میں داخل ہوئے ابتدائی آیام انہوں نے کس طریقے سے گزارے کیسے وہ وقت گزرا اور آج دو ازار بیس میں پاکستانی جس سٹیج پر موجود ہیں اس کے پیچھے کن لوگوں کی قربانیاں کن لوگوں کی جدو جہد اور وہ کون لوگ تھے جن کا کردار جن کی جو شخصیت تھی جن کی جو میند تھی اسے لے کر آئے اٹلی میں پاکستانی کیمیونٹی کا ایک وقار ہے اٹالین اداروں میں تو یہ جتنا بھی آج تک ہو رہا ہے یہ سفر ہے اس کا کریڈٹ ان تمام لوگوں کو جاتا ہے جو نائنٹین ایٹی نائن سے لے کر نائنٹین نائنٹی میں اٹلی میں داخل ہوئے اور پھر سن دوہزار تک جو لوگ اٹلی میں آئے جنہوں نے محنت کی تو میرے ساتھ میں موجود ہیں راجہ افتاب صاحب راجہ افتاب صاحب اور افتاب کے سامنے افتاب آ گیا جیسے وہ کہتے ہیں چند سامنے چند آ گیا راجہ افتاب صاحب کا تعلق کشمیر سے ہے کوٹلی میں یہ پیدا ہوئے زمیندار کرانے سے ان کا تعلق تھا اور پھر یہ راولپنڈی میں شفٹ ہو گئے اور اس حوالے سے بھی میرا تعلق بھی راولپنڈی سے ہے تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے ان کا بچپن جوانی راولپنڈی میں گزری تعلیم انہوں نے راولپنڈی سے حاصل کی پھر شادی کی لاہور شفٹ ہو گئے کاروبار کرتے تھے کپڑے کا اور اسی سلسلے میں ان کے جو باہر آنا جانا رہتا تھا اور پھر یہ انیس سو انانوے میں اٹلی آگے اور وہاں سے ایک تاریخ کی دور کا آغاز ہوا پاکستانیوں کا اٹلی میں جو آمند کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور رایہ صاحب کی جب آمند ہوئی تھی تو اس وقت بھی اٹلی میں امیگریشن کھلی ہوئی تھی اور بائی چانس اتفاق ہے کہ آج بھی اٹلی میں امیگریشن کھلی ہوئی ہے میں اپنے مہمان کو خوش حمدیت کہتا ہوں اپنے پروگرام میں راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ جب میں نے آپ کو کال کی پروگرام کے لیے وقت مانگا تو آپ نے دیا ہم آپ کو جذبہ نیوز کے پلیٹ فارم پر خوش حمدیت کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے جذبہ نیوز ٹیم کا اور جاز پیارہ صاحب کا اور میہ آفتاب کا شپیشلی کے جنہوں نے اپنی جدوجہد کی یہ جسو جو بھی معاملات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ بے جینا آج اس سٹیج پہ ہم لوگ کن امیگرین کے لیے ہر حالت میں ہم تیار ہیں کہ بے جن کی مدد کی جائے رائے صاحب میرا مطلب میں ذاتی طور پہ آپ کو جانتا ہوں آپ کی بہت سی باتوں سے اگاہ ہوں مجھے آپ کا بزنس کا پتہ ہے پاکستان میں آپ نے میٹرک تک مرحل نائنٹین ایٹی ٹو میں آپ نے میٹرک کیا اس کے بعد آپ کاروبار کے سلسلے میں ہانگ کانگ جاتے رہے تو یہ بتائیں لیے کہ اٹلی آپ کیوں تشریف لائے تھے اے جی اتفاق تھا کہ اکثر ہم کرتے تھے کہ بے جینا میرا ایک پلچی کا کاروبار تھا کہ جی کپڑے کی ایک فیکٹی سے ہم جو ہے نا کپڑا جو ہے نا ایک سپورٹ کرتے تھے چائنہ میں تو اس سلسلے میں جو ہے نا اکثر ہانگ کانگ جاتے تھے اور ہانگ کانگ سے واپسی جو ہے نا وہ آرے ری ہم کئی دفعہ فرانس آئے ہیں ایک یا دو دفعہ تو آخر میں جو ہے نا گزر ہوا ہے تو اٹلی میں جو ہے نا ایٹی نائن ڈیسمبر سے پہلے ہم جو ہے نا ادھر میں میں تھا تو آپ کا جو اٹلی میں پہلا مسکن تھا وہ کس شہر میں ہوا روم میں مکہ روم میں گئے تو اس وقت امیگریشن کھلی ہوئی تھی یا آپ کے آنے کے بعد امیگریشن کی وہ آپ کا لیگل ہونے کا وہ کیا پراسس تھا اس وقت دراصل جس وقت میں آیا جی تو اس وقت میں انہوں نے امیگریشن کھلی ہوئی تھی اس سے پہلے کھلی ہوئی تھی مگر وہ بہت ڈیفیکل تھی کہ کسی کو بھی وہ بغیر کہ جن لوگ کے پاس میں ایٹی نائن ڈیسمبر سے پہلے کا پروف ہے کوئی بھی ویٹنس ہے کہ بے جی وہ اٹلی میں رہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں تو پھر ان کو وہ لیگلائز کر سکتے تھے مگر لوگوں کے پاس میں نہ پاسپورٹ تھے اور کئی لوگوں کے پاس میں ایسے کوئی پروف ہی نہیں بنائے تھے انہوں نے کہ بے جی وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکنے کہ بے جی وہ اٹلی میں رہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو انیس سو نوے میں ہی جو امیگریشن تھی اسی کے پیپر مل گئے تھے آپ کو ایٹی نائن میں جو ڈیسمبر سے جو جدوجد ہو رہی تھی اس میں ایسا تھا کہ بے جی جب ہم اکثر ہوتا تھا کہ بے جی نا ترمینی اسٹیشن جو ان کا سب سے بڑا اسٹیشن ہے روم کا وہاں دیکھتے تھے تو ہزارہ کے ساب سے لوگ جو ہے نا وہ ایک گانس پہ بیٹھے ہوتے تھے اور مقصد ہے کہ سارا سارا دن وہاں گزار دیتے تھے تو وہاں سے یہ بنیاد پیدا ہوئی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ میں مل کے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جو پرابلمز ہیں ان کی ضروریات ہے ان کے ساتھ میں کامن کیا جائے کسی طریقے سے مل کے اس پرابلم کو سالف کیا جائے رائے صاحب آپ کی جو جدو جہد ہے پاکستانی کیمیونٹی کے لیے وہ قابل ستائش ہے پاکستانی کیمیونٹی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے بلکہ اٹلی میں موجود پاکستانی کیمیونٹی کے آپ موسن ہیں اور جب تک یہ دنیا رہے گی اٹلی میں پاکستانی آتے رہیں گے آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا بہت سے حوالوں سے سب سے تو پہلے تو میں آپ سے ایک تفصیل پوچھنا چاہوں گا کہ یونائٹیڈ ایشین جو ایسوسییشن تھی اس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی جو پہلی ایسوسییشن تھی اٹلی میں پاکستانیوں کی تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے ممکن ہو سکا یقیناً اس وقت آپ کو زبان بھی نہیں آتی ہوگی قائد قانون کا نہیں پتا ہوگا تو وہ اس کا جو آغاز تھا وہ کیسے ہوا میاں صاحب اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم جب ترمینی میں کٹھے ہوئے تو ہمیں بہت لوگ آکے جو لیبر یونین کے جو ہے نا وہ آریڈی پوچھتے تھے ہمارے لوگوں میں اکثر جو ہے نا اٹالین زبان میں کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا اور زیادہ تر انگلیش یا اردو میں بات کرتے تھے تو جو پاکستانی جو مل کے آپس میں کٹ تھا ان کا وہ یہ ثابت کرتا تھا کہ بھئی جی نہ کوئی نہ کوئی طریقے سے ہم کسی نہ کسی آفس میں جائیں ہم نے ایک چھوٹا سا وہاں ایک بنیاد رکھی کہ بھئی ہم کیوں نہ جتنے بھی ایشین لوگ ہیں یہ سارے مل کے ایک کلیٹ فارم بنائیں تو کسی لیبر یونین کے پاس ہم جائیں تو ان سے یہ مشورہ کریں کہ بھئی جی ہماری مدد کس طریقے سے کی جا سکتی ہے تو اس طریقے سے ہم نزدیکی سٹیشن ترمینی کے ایک سی جی ایل کا دفتر تھا تو اس وقت میں وہاں ایک ڈریکٹر تھا زولا نام کے مسٹر زولا اس کو کہتے تھے تو وہ اس نے ہمیں ایک چھوٹی سی بیٹھنے کے لیے جگہ دی اس نے کہا کہ جی دیکھیں آپ ایسا کریں کہ ایک اسوسیشن بنائیں تو اسوسیشن بنانے کے بعد میں آر ایڈی آپ کو آپ پریزنٹ کریں کہ بھئی جی یہ لوگ جو ادھر میں راستے میں سو رہے ہیں یا بی روز گا رہے ہیں یا جی ان کے پاس میں ڈاکومنٹ نہیں ہے تو یہ آر ایڈی اے قانون سے پہلے آئے ہیں اور ان کا ویٹنس آپ کی اسوسیشن بنے تو اس حوالے سے ہم سب نے مل کے ایک پروگرام بنایا کہ ہم نے سب سے پہلے جو پاکستان اسوسیشن اے پی آئی ریجسٹر کی مل کے ان کے نتائیوں سے انہوں نے ہمیں مدد دی ہمیں وہ پرانلیشن کر کے انگلیش میں بتایا کہ بے جی نا کہ اس کا جو میں فیدہ آپ کو کیا ہوگا وہاں پھر ایسا ہوا کہ بے جی ساری کمیونٹیز مل کے اتفاقن کے ہم نے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس اس پلیٹ فارم پہ آگے جاتے ہیں پھر آ جاتی ہے آپ کی بات کہ وہ جو یوناٹیڈ نیشن تو وہ ایک دینو فرزولو اٹالین تھا ہاں جی دینو دینو فرزولو کے نام پہ ایک اٹالین تھا بہت مین تھی اور ابھی وہ فوت ہو گیا اللہ تعالی اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے بہت محنت کی ہاں جی اٹالین تو اس نے کیا کیا کہ بے جی اس نے ایک بنیاد رکھی کہ بے جی نہ کہ کوئی فرنڈیشن بنائی جائے جس میں پاکستانی کے علاوہ دوسرے کنٹری کے لوگ بھی جو ہے نا شامل ہوں اس کا نام ہم نے رکھا یونائٹی نیشن جس میں ہاں جی چودری بشیر امرہ صاحب آجیر طاف صاحب کاپو نصار امرہ اور شیر خان مرہوم بھی آپ کے ساتھیوں میں تھے چودری صفدر محفوظ جیلم یہ بھی اس وقت ہمیں رہے لے ہاں جی اس وقت میں یہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں کہ یہ میں ان میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو میں جب آپ نے نام لیا ہے شیر خان کا اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ جب میں یہ جدو جد کر رہا تھا تو وہ ایک فرشتہ بن کے میرے لیے آیا تھا اور ایمیگریشن کے درمیان اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اور وہ اس اسوسیشن کا جنرل سیکٹری بھی تھا جی فرشتے پہ انشاءاللہ ہم آئیں گے آگے شیر خان صاحب سے مطلق میرے پاس آپ کے سوالات موجود ہیں اچھا اس میں ایک نام شاید آپ مس کر رہے ہیں جو میری معلومات ہیں اقوام متحدہ میں ایک پاکستانی ہوتا تھے فاروق احمد جنہوں نے آپ کی مدد کی تھی اور جن کی بیوی کو اٹالین زبان آتی تھی شاید بلکل صحیح جی بلکل صحیح رائے صاحب وہاں پہ جو آپ کے ابتدائی ایان تھے روم میں وہ کیسے گزر کیونکہ جو ہمیں اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں نئے جو اٹلی میں داخل ہوئے ہیں آپ کو سن رہے ہیں کہ ہم نے تو باتیں سنی ہیں میں تو نائنٹی سیون میں اٹلی میں آیا تھا کہ گتے اٹھا کر تکانوں میں شٹر اٹھا کر یا میٹروں کے سٹاپوں پر لوگ سوتے تھے وہ ابتدائی ایام کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے گزرے آپ کے صحیح پانتونیلہ سے پہلے پانتونیلہ سے پہلے جو آپ کا ٹائم تھا ٹھیک ہے اس وقت میں حالات ایسے ہو گئے جو لوگ ہوتلوں میں نہیں سو رہے تھے کیونکہ ان کے پاس میں اتنا پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ آرہی کسی طریقے سے کسی کمرے کا کرایا دے سکیں یا ہوتل میں جا کر ایک دن یا دو دن رہ سکیں کیونکہ وہ بہت دیر سے ادھر رہ رہے تھے ایمیگریشن ان کو مل نہیں رہی تھی مہینہ مہینے ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں وہ لوگوں نے کیا کیا کہ سڑک کے کناروں میں جیسے ہوتل بینکوں کے نیچے میں آر ایڈی گتے وغیرہ رات کو ہم کٹھے کر لیتے تھے تو وہ لوگ گتوں کے ساتھ میں جو اینا مل کے مقصد ہے کہ رات کو گتے اٹھا لیں اپنے اپنے کہ یہ گتہ میرا ہے یہ میرا بیڈ ہے گتہ نہیں ہے تو وہاں وہ جو اینا بڑے بڑے جو برانڈے بنے ہوئے تھے ان کے نیچے میں وہ جو ایمیگریشن والے لوگ تھے کہ جو بی روز رات کے اس بارش میں دوب کے وہ تائے میں سارا دن گھوم کے رات کو جا کے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے تو وہ سوتے تھے وہاں اور صبح اٹھ کے وہ مقصد ہے کہ جب وہ دکانیں کھل جاتی تھی تو وہ اس ٹائم سے وہ گھومتے رہتے تھے گرونڈوں میں باغوں میں ادھر ڈاکومنٹوں کے لیے تو اس کے بعد میں رات ہوتی تھی کہ وہ برانڈے کے نیچے میں سو جاتے تھے اکثر یہ ہوتا تھا کہ کہیں لوگ گاڑیوں کے دروازے کھلے ہوتے تھے یا سٹیشن کا دروازہ کھلا ہے تو وہ جا کے میٹروں میں گھج جاتے تھے یا ٹرینوں میں گھج جاتے تھے وہ صبح کے ٹائم میں پہلے ٹائم میں ٹرینیں کہیں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ ناپولی میں جا کے اٹھتے تھے ناپولی سے پھر واپس آتے تھے تو جو اس وقت اٹالین تھے ان کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا تھا انہیں جو سنا ہے یہ جو کیزہ تھا جو پادری تھے وہ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے ہاں جی میں اس طرف آتا ہوں کہ بھئی یہ بھی ایک نام جو ہے نہ بھولا ہوئے نہیں ہیں پاکستان کمیونٹی کا اور آورسیز پاکستانیوں کا کہ لوی جی ڈی لیگرو کی کیسا نام ہے کہ جو کرچن ہوتے ہوئے بھی ہمیں مسلمان تھا وہ اس نے دل سے ہو کے پاکستان کمیونٹی کے ساتھ میں اس نے پہلی دفعہ ترمینی میں آیا اس نے حالت دیکھی کہ بھئی جی یہ لوگ کس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں کیس طرح ہیں تو اس نے بہت کوشش کی ہمارے لیے یہاں تک کہ ابھی وہ معروم مر گیا ہے مسلمان کے بہت بڑی کمیونٹی جب اس کی فوتکی پر روئی تھی پاکستانی کیونکہ اس نے اپنے بچوں کی طرح ہمیں دیکھا اور ہمیں بہت زیادہ اس نے ایڈوائزنگ کی اور راستے بتائے جس راستوں سے ہم چلتے ہوئے جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں کو ایمیگریشن لینے میں جو ہے نا وارڈی مدد ملی ہے جو آپ کی مشکلات تھی جو آپ نے جتو جائد کی جو آپ نے اس وقت تکالیب برداشت کی آج اسی کا سمر ہماری کمیونٹی لے رہی ہے پانتو نیلا میں کیسے آپ داخل ہوئے پانتو نیلا کی انٹری کے بارے میں آپ بتائیں گے پانتو نیلا کا اچھا پانتو نیلا سے تھوڑا سا پہلے جو ہے تھا یہ سلسلہ ہوا تھا کہ جب ہم نے اسوسیشن بنا لی اور اسوسیشن بنانے کے بعد میں ہمارے ادھر میں جو ٹالین لوگ تھے وہ بھی آر ایڈی آستہ تھا ہمارے ساتھ کافلہ بڑھتا رہا سٹوڈنٹوں کا ایک یونیورسٹی دی روم جو تھا اس نے بھی اپنے ساتھ جو ہے نا ہمارا مل کے ایک گروپ بنا لیا کہ ہم جا کر ادھر جو مین کستورہ ہے اس کے چیف کے ساتھ بات کریں کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایمیگریشنز لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں دو اسوسیشنیں اس وقت سامنے آئیں تھی ایک کی پاکستان اسوسیشن اے پی آئی جس کا یہ خادم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور دوسری اسوسیشن تھی یونیورسٹی نیشن وہ مجبوری تھی کہ آر ایڈی کے سارے ایشین لوگ صرف پاکستانی نہیں باقی دوسری کنٹی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ میں جو ہے نا وہ آر ایڈی مینیفیسٹ میں ہر جگہ میں تھے تو وہ اسوسیشن بنانی پڑی تو دو اسوسیشنوں نے مل کے ہم کستورے کے پاس گئے کستورے کے ساتھ میں پوائنٹ مل لی تو ایسا ایک حارسہ ہوا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ میں مطمئن ہو کے گئے تھے تو جب انہوں نے ہمیں اندر میں بٹھا لیا اور ہمیں چھوڑ نہیں رہے تھے کہ بہتی یہ آر ایڈی جو قانون آپ بتا رہے ہیں ہم ان کو بتا رہے تھے کہ ہم وٹنس ہیں ان لوگوں کے کہ یہ لوگ آر ایڈی ایٹی نائن ڈسمبر سے پہلے ادھر تھے یا آپ ثابت کر دو ہم لوگوں کو کہ یہ لوگ اس قانون سے پہلے نہیں تھے تو ان کو ڈپورٹ کر دو ان کو مقصد ہے کہ جہاد میں بٹھا کے آپ ملکوں میں بیج دو تو ان کے پاس میں کوئی ایسا پروف نہیں تھا کہ یہ لوگ اس سے پہلے آئے ہیں یا بعد میں آئے ہیں تو اس سلسلے میں جو ہے ان ایک ڈکلیشن ایک ڈکلیشن جاری کی تھی انہوں نے کہ جو اسوسیشن جو کہ دو ممبر پریزیڈنٹ اور جنرل سیکٹری سائن کریں اور وٹنس کریں کہ بے جی یہ بندہ جو ہے نا ایٹی نائن ڈسمبر سے پہلے اٹلی میں آیا تھا اس کی ایک ان کی پارلیمنٹ نے پروول کی تھی تو وہ ایک قانون بنا کے جو قانون بناوا تھا اس میں ایک موڈیفکیشن کی تھی اس وقت میں ان کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ مرتلی تھا جس کے نام پہ قانون تھا اور لیجے مرتلی اس کا نام رکھا تھا تو اس نے اس قانون کو پاس کیا کہ بے جی یہ ڈکلیریشن جو ہے قانون کے ساتھ میں ٹیچ کیا اور ہمیں جو ہے نا اجازت دے دی اس نے ایمیگریشن کی کہ بے جی ٹھیک ہے آپ اسوسیشن والے جو ہیں ہر روز اپنی ترتیب کے ساتھ بڑے کستورے میں لوگوں کو لے کے آئیں ان کے ڈاکومنٹ یہ وہ سارا جو بھی ان کی ریکمینڈمنٹ تھی کہ وہ ساری چیزیں آر ایڈی کستورے میں ہم جمع کرتے تھے اسی ٹائم میں وہ پہلے تو ہمیں پندرہ بیس آدمیوں کو سجونوں دیتے تھے پھر وہ کرتے کرتے ایک کافلہ بنتا گیا پھر دو سو پھر ہزار پھر یہاں تک کہ انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی کہ ٹھائیس جون آخری ڈیڈ لائن ہے اس ٹائم میں آر ایڈی آپ سب نے جو بھی رہتا ہے وہ آر ایڈی پاسپورٹ جمع کر آ سکتا ہے تو اس میں کئی لوگوں کے پاسپورٹ بننے والے تھے کچھ مسئلے تھے ایمبیسی سے مگر اس ٹائم میں ایمبیسیو پاکستان نے بھی بہت تعاون کیا تھا انہوں نے بھی ایک ڈیکلیریشن اسی طرح کی جاری کی تھی آج جو جیسی جاری کی ہے کہ وہ ایک ڈینٹیفکیشن جاری کر دیتے تھے کہ جیسی کے فوٹو لگا کے یہ بندہ ایمیگریشن اپلائی کر سکتا ہے اس کو باقی جو پاسپورٹ اس کا ہے انکواری کے بعد میں ہم دیں گے تو وہ آر ایڈی ایمیگریشن میں حصہ لے سکتا ہے تو وہ اٹھائیس جون ایک آخری تاریخ تھی کہ یقین کرے کہ میں تقریباً دو گھنٹے وہاں کس طورے کے اندر رو رہا تھا کہ یا اللہ کسی بھی طریقے سے آخری آنے والا بھی پاکستان ہی جو ہے نا وہ ایمیگریشن لے لے رہی صاحب ہمیں آپ کی وہ جو تکالیف ہیں اس کا اندازہ ہے احساس ہے آپ کا یہ جو ہنسوں ہیں وہ یقیناً اس وقت جو آپ کو تکالیف ہوئی ہیں ان کی یاد ہے بچی دوستوں کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اسی شہر میں ریشٹورنٹ بھی دیا آپ مالک بھی ہوئے چلیں ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں گے رائے صاحب یہ پانتونیلا ویا تھا بیلڈنگ کا نام تھا علاقے کا نام تھا ہاں جی یہ ایک جگہ کا نام تھا جو کہ کافی عرصے سے گورنمنٹ آف اٹالین نے بند کر کے رکھا تھا یہاں ایک مل تھی آٹے کی تو وہ کسی وجہ سے اس مل کو انہوں نے بند کر دیا تھا تو مشینری وغیرہ جو تھی وہ اٹھا کے وہ کسی دوسری جگہ میں دور دیات میں میں خیال میں کسی اور جگہ میں کھلی جگہ میں شفٹ کر لی تھی تو یہ جگہ ویران پڑی ہوئی تھی تو جو ان کے لیبر یونین کے ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کو کوئی ایسا محول نہیں مل جاتا ہے کہ بے جینا کام شام کا اتنی دیر تک آپ رہیش کے لیے بجائے سڑکوں پہ گومنے کے آر ایڈی اس جگہ کو چوائز کرے تو ہم سٹوڈنٹوں کے ساتھ میں ایک دن میں فس ٹائم میں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے گیا تو ہم نے اس جگہ دیکھی تو بہت گنت کی تھی یہاں تک کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بے جی اندر میں سانس لینا بہت مشکل تھا اس کے اندر میں جب آپ انٹر ہو گئے گوبر اور بہت زیادہ گن تھا ہاں جی تو پھر اس بیلڈنگ کے اندر میں جو ہے نا ہم سارے ایک دن اللہ کا نام لے کے انٹر ہو گئے ہمارے ساتھ میں سٹوڈنٹ تھے ہم نے پھر کال کی ادھر ان کے پولیس والوں کو کمونے والوں کو کہ بھئی ہم اس بیلڈنگ میں رہنے کے لیے آئے ہیں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ادھر میں کوئی کسی چیز کو چھڑنے کا یا چوری کرنے کا یا کوئی ایسا ہے تو وہ اسی ٹائم میں جو ان کی میں پولیس کی گاڑیاں پورے کاربینیری اور ان کے جو ویجلی والے ہیں وہ لوگ آگئے انہوں نے دیکھا کہ تعداد میں چار ہزار سے زیادہ لوگ تھے ادھر میں اور مولٹی نیشنل جس میں پاکستان کمیونٹی سے لے کے ساری کمیونٹییں جو تھیں اس میں کم سے کم نہیں ستائیس کمیونٹی جو تھی وہ آرڈی اس میں انٹری کر چکے تھے اور چار ہزار بندہ جو ہے نا وہ انٹری تھا ان دنوں میں تین دن کے اندر میں تو جب وہ لوگ سارے اندر آگئے تو کمونے والوں نے وہ کاری داس کا جو لویجی دی لیگرو جو ڈریکٹر تھا اس نے پھر فوری طور پر کمونے والوں کو کہا کہ بے جی اسی طریقے سے اس کو جو ہے نا ایسا کریں کہ یہاں کوئی لیٹری نے وغیرہ رکھے کن لوگوں کو جو ہے نا پانی کی قلت ہوگی تو انہوں نے دوسرے دن جو ہے نا وہ لیٹری نے وغیرہ بندباس کرنا شروع کر دیا پھر وہاں بہت بڑا حال تھا تو ہم نے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بے جی پھر بھی کہ شیر خان جو ہے اس ٹائم میں میرے ساتھ میں کندے کے ساتھ کندہ لگا کے کھڑا تھا ہم دو آدمی پہلے تھے تو اس گوبر کے اندر میں گئے اور گوبر سے جب ہم نے نکالنے شروع کی تو ہم نے پیچھے سے دیکھا تو پوری کمیونٹی ہمارے ساتھ گوبر میں آگئی تو وہ سارا ہم نے صفائی کی وہاں روم کی سب سے بڑی مسجد ہم نے بنائی جس میں جمعہ صاحب وہی یہ جو بتایا آپ نے پھر مینی پاکستان بھی بنا اس کے اندر دکانوں کی ریسٹورنٹ بھی بنے اس کے اندر میں کم سے کم نہیں جی تین سو سے زیادہ دکانیں تھی یہاں تک کے دکانیں شوپنگ سینٹر بن گئے کہ کھانے پینے کا ریسٹورنٹ پورے روم سے جو لوگ پرانے لوگ رہ رہے تھے وہ بھی وہاں کھانا کھانے کے لیے آتے تھے کہ پاکستانی کھانا کھانا ہے تو پنتنیلا میں چلتے ہیں اور نقشہ آپ نے کھینچے ہے اور نقشہ کھینچے ہوئے آپ کی آواز بڑا ہی ہے گوبر والی اسی کو پھر شیش محل بھی کہا گیا پھر اس کو شیش محل ہاں جی اس کو شیش محل کہا گیا یہاں تک کہا گیا کہ وہاں پھر پولیٹیشنز سیاستدان بھی انٹر ہوئے ساری لیبر یونینز آ گئیں یہاں تک کہ اے دو سو سے زیادہ ایسی تنظیمیں تھی جو آر ایڈی اس انٹریس کو ہر روز ڈسکس کرتی تھی بی بی سی نے ڈریکٹ چینل سے آر ایڈی پنتنیلا کی ایک سٹوری لکھی اور اس کے بعد میں فرس ٹائم پنتنیلا سے برائے راستہ منسٹر آف انٹرینل جو ان کا تھا لیجے مرتے لی اس کے ساتھ میں ٹاک کیا گیا کمیونٹی کا کہ بے جی کسی بھی طریقے سے جو لوگ رہ جاتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس کے بعد بھی ٹھائس کے بعد ان کی پرابلم کی وجہ سے کسی بھی معاملے کی وجہ سے ان کا جو ایمیگریشن نہیں ہو سکی تو اس کے لیے اس وقت میں ان کا ڈیموکریٹک پنٹری کرچنز کی گورنمنٹ تھی اندریوتی اس کا پریزیڈنٹ تھا تو سپیشل ہی اس نے آر ایڈی فرس ٹائم ایک ڈیلیکیشن کی شکل میں ہم اس کو لے کے گئے جہاں ہمارا وہ مسجد کا امام اور اسوسیشن کے جو ممبر تھے اگر آپ وہ ساتھ ہمارے گئے تو ہم نے وہ سٹوڈنٹس جونوں کے لیے پہلی دفعہ وہ ایک ہم نے ایک پرپوز ڈالا تھا کہ اگر ان لوگوں کو ایمیگریشن بند ہو گئی ہے کل دور بند کر دیا ہے تو ان کو پرمیسوزی سجورنوں ایڈیوکیشن کی دے دی جائے سٹوڈنٹ کی تو اس میں کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ یہاں زائم دیئے تو سٹوڈنٹ کی سجورنوں حاصل کی اس کے بعد میں آ جاتا ہے جی کہ جو لیبر یونین تھی وہ کوشش کر رہی تھی کہ ہم کسی طریقے سے ایسا کریں کہ ڈیپلومیسی استعمال کریں کہ بے دینا کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کر کے رکھیں تو جس میں بہت بڑا سب سے بڑا تھا کہ پاکستان کمیونٹی نے ادھر ہولڈ کر کے رکھا تھا کہ ساری کمیونٹی ہیں جو ہے تھی وہ پاکستان کمیونٹی کی ایمبریلا کے نیچے تھی کیونکہ ہم پہلے نہیں سوتے تھے جب تک وہ لوگ کا گیٹ بند نہیں کرتے تھے ان لوگوں کو انٹری نہیں کرتے تھے کسی کی چھوٹی سی پرابلم ہو یا کسی کا سردرد ہو گیا تو اس کے لیے بھی سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے تو یہاں تک کہ پھر ہم نے کاریداز کو کہا کہ بے جی ہمیں آپ کوئی بھی کھانا نہیں چاہیے اور پاکستانیوں نے وہاں کھانا کھانے پینے سے ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم آپ کوئی ہمیں کسی طریقے سے بھی گفت کیا مقصد ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ دی جائے کہ ہم بے روزگار ہیں ہمیں کام ڈون کے دیا جائے ہم انشاءاللہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مکان لیں گے کام کریں گے تو اس میں ایک انسیٹوٹ بنایا تھا کہ جس میں لینگویج کے لیے سکول کھولا ہم نے تو پھر اس میں آپ جیسے لوگ جو بہت زیادہ ذہین کہ جنہوں نے کہا کہ ہم اپنا ٹائم دیں گے ڈوٹی سے آ کے آپ لوگوں کو پڑھائیں گے تو وہ کلاسیں لگنی شروع ہو گئیں اس کے بعد میں وہاں سے کورس کے شروع ہوا تو اس کورس سے یہ ہوا کہ بہتی نہ کہ اٹلی کے اندر میں پستہ چہریہ کے جتنے بھی لوگ گئے اس سے دو سو بہتر آدمی ایسے تھے کہ جن میں سے مجورٹی آف دا پاکستان کمیونٹی تھی کہ جو پستہ چہریہ کا آج ڈپلوما لے کے کام کر رہی ہے اس میں تیسرا فیکٹ ہاں جی پانٹونیلا میں تقریباً کچھ سا زہار غیار ملکی رہتے تھے ہاں جی ہاں جی تو اس میں تیسرا جو فیکٹ تھا یہ تھا کہ ہر روز ایک نیوز پیپر جو بنتا تھا وہ آرڈی پانٹونیلا کے سرخی سے بنتا تھا بلکہ پولیس والے جو ہے نا پاکستان کمیونٹی کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ پاکستان کمیونٹی کو کبھی بھی انہوں نے پاسپورٹ چیک نہیں کیا تھا اور صرف پوچھتے تھے کہ پاکستانی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستانی چور نہیں ہے اور پاکستانی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں اور پانٹونیلا کی ایک ایسی سٹوری تھی کہ جس میں کافی لوگوں نے کتابیں لکھی جس میں میں پانٹونیلا کی اٹالین سے لے کے ایمیگرینٹ تک ایک بچہ ایمیگرینٹ جب آتا ہے اٹلی میں اس کا کیا انسیٹوٹ ہوتا ہے اس کا کیا بیہیویر ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے پھر اس کے بعد میں وہ ایک بیجنس کرتا ہے کیا اس کی ساری ہے تو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے ایمیگرینٹ کو پیش کیا گیا تھا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پانٹونیلا سے ایک آواز اٹھی تھی کہ جو لوگ ادھر سے کام کے لیے نورت میں جانا چاہتے ہیں تو میلان میں اس وقت میں سب سے بڑی پرابلم تھی کہ وہ بڑا بری طریقے سے ایمیگرینٹ کو دکھا جاتا تھا تو فرس ٹیم ہم نے میں اور شیر خان نے مل کے دو سوسیشن سے وہاں ہم نے ایک ہنگر سٹائیک کا پروگرم بنایا کہ ایک مہینے کے لیے ہم کہ جو لوگ بے روزگار ہیں اور جن لوگوں کے مکام نہیں ہیں تو اس کے لیے ایک مہینہ ہم نے وہاں گزارا چرچ کے نیچے تو وہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں کیا گزرا ہمارے ساتھ میں پہلے دس آدمی تھے پھر سو ہو گیا پھر آپ سارے نورت کے جو لوگ تھے وہ ہر روز ہمارے پاس آ جاتے تھے اور شام تک ہمارے ساتھ میں گزارا کرتے تھے اور یہاں تک کہ وہ فیصلہ یہ ہوا کہ آج وہاں کی کمیونٹی کے پاس میں قاضدی پاپولارے ہیں اور کمیون نے دی میلان نے ان کو کام ڈونڈنے کی گرنٹی دی انہوں کو سستے سے سستہ مکان ان کے قرائے کے اوپر میں مکان دیئے یہ ہے سٹوری پانتنیلا کی اگر میں کہوں کہ جو اٹلی میں پاکستانیوں کی پہلی مسجد تھی پہلا ریسٹورنٹ پہلی نائی کی دکان پہلی ایلیمنٹاری کی دکان پانتنیلا میں ہوگی تو یہ غلط تو نہیں ہوگا یہ آپ کا بلکہ درست ہوگا کہ اس ٹائم میں اپنا کھانا جو ہے وہ ڈونڈ کے بھی نہیں ملتا تھا اور پہلی دفعہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ پاکستان کمیونٹی نے اے کپڑے دونے کی دکان نائی بال کٹنے کی دکان اور اس کے بعد میں ڈرائی کنین کی یہاں تھا کہ اس پانتنیلا میں اے کمونے کا میر جو تھا روم کا فرسٹ ٹائم سو سارے جو تھا اے مسٹر آزارو اور مسٹر کرارو تھا میر اور جو آزارو تھا وہ آر ایڈی سو سر امیگریشن تھا وہ اس نے آر ایڈی ہمارے ساتھ دور میں وزٹ کیا اور مقصد ہے کہ کھانا کھایا پاکستان کمیونٹی سے بہت پریس تھے کہ وہ جانتے تھے کہ بیجی ایک فیملی کی طرح ادھر رہ رہے ہیں اور یہ پانتنیلا کو انہوں نے شیش میل بنایا اس کا نام شیش میل رکھنے کا مطلب تھا کہ اس کی اتنی صفائی تھی کہ اس کے اندر میں چھوٹی والے دن اٹالین لوگ آتے تھے گھومنے پھرنے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں سے کرگٹ کی ایک گیم شروع ہوئی فوٹبال کی ہوئی ملتے رہے لوگ وہاں سے نکل کر جانا شروع ہو گئے پھر اس میں ایک ٹائم آ گیا کہ انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے رکھی تھی کہ وہ بیلڈنگ کے جو پراپٹی گورنمنٹ پراپٹر تھے وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو کچھ بنانا چاہتے ہیں پیلو راما تو یہ اس کو خالی کرانا ہے تو گورنمنٹ اٹالیا چاہتی تھی کہ ہمارے ساتھ میں ایک ایگریمنٹ کرے تو وہ ہمارے ساتھ میں جو اسوسیشن تھی ہمارے ساتھ آدمی اس اسوسیشن کے ممبر تھے جس میں میں بھی شامل تھا اور باقی کنٹریوں سے بھی لوگ تھے کہ وہ ایک ہیزے کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے وہاں تھے جس میں ایک امام تھا ایک ڈاکٹر تھا ایک ڈیسپنسری وہاں رکھی گئی تھی جس سے آر ایڈی امرجنسی فوری طور پہ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس کا علاج کیا جائے وہ آہ تھوڑا سا جواب جو ہے وہ مختصر کریں کیونکہ مارا ایک ڈو گرام لیٹ شروع ہو گیا دوسرا آپ سے تیس سالوں کی جو ہے کرگردگی لینی ہے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے آپ سے تھوڑی سی تلخ باتیں بھی کرنی ہے میٹھی میٹھی بھی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اچھا وہاں پر جو ایک شہر آباد ہوا منی پاکستان ہوا وہ اٹلی میں جو غیر ملکی ہیں ان کی جو تاریخ ہیں وہ پانتونیلا سے شروع ہوتی ہے آج بھی اگر اگر پہ سرچ کریں آہ پانتونیلا لکھیں تو آہ بے شمار ہمیں دستویزی فلمیں مل جاتی ہیں آہ اور آہ جی اسی طرح پاکستانی کمیونٹی نے لیڈ کیا اور راجہ افتاب نے لیڈ کیا دیکھے تھی میں اکیلے میں لیڈ نہیں کیا میرے ساتھ میں پاکستانی کمیونٹی سارے لوگ تھے میں سمجھتا ہوں کو اس ٹائم میں ایک کلو اگر آپ نے پانے لے لی ہے تو دس آدمی بیٹھ کے کھا رہا تو پانے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں خطر نہیں ہوتے تھے اتنا اتفاق تھا کمیونٹی کے اندر میں اس اتفاق کا اندازہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سارے آپ کے ساتھی تھے شامل تھے پھر وہ پانتونیلا شیش میل بنا وہاں پر آپ نے زندگی گزاری پھر وہ پانتونیلا کس دور میں مطلب اجڑنا شروع ہوا اور آپ آباد ہونا شروع ہوئے وہ پانتونیلا لاسٹ میں نائنٹی ون میں جو ہے وہ آریڈی ایک فائنل انہوں نے ڈیڈ لائن دے رکھی تھی تو کرتے کرتے نائنٹی ٹو اور نائنٹی ون کے درمیان میں جا کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بے جی اس کو خالی کر دینا یہاں تھا کہ اس کو بائی فورس وہ خالی کرنا چاہ رہے تھے تو اس میں سب سے بڑی کمیونٹی جو اٹالینز کمیونٹی ہے سٹوڈنٹ وہ ہمارے ساتھ میں تھے وہ کم سے کم چھ سو سے زیادہ وہ لوگ پانتونیلا میں آکے اس رات ٹھیر گئے انہوں نے کہا کہ جی آپ خالی نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہمارے ساتھ میں کوئی ان کے ساتھ میں اسوسیشن کے ساتھ میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو اور ایگریمنٹ جو ہے وہ آریڈی لکھا ہونا چاہیے زبانی نہیں ہونا چاہیے وہ کیونکہ زبانی ہمیں دے رہے تھے کہ بہتی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو وہ ایک ایگریمنٹ ہوا کہ ہمیں بسوں میں بٹھایا جائے گا اور تین مہینے کے لیے پوری روم کے اندر میں اور روم سے باہر اس ساری کمیونٹی کے ہار ہوتل جو انٹرنیشنل ہوتل ہیں ان میں کمرے دیے جائیں گے اور روم میں واپس آنے کے لیے ان کو ریٹرن ٹگٹ دی جائے گی ان کو کھانا دیا جائے گا جب تک وہ لوگ اپنا کام نہیں ڈون لیتے یا اپنا مکان کوئی خرید نہیں لیتے یا مکان کرائے پہ نہیں لی لیتے اتنی دیر میں وہ آر ایڈی کمونے کے مہمان ہوں گے تین مہینے تک تو وہ اس ایگریمنٹ میں ہم نے سائن کیا تو پھر میں اور شیر خان واحد دو آدمی ایسے تھے جو لاست پاکستان کمیونٹی کے بندے تھے جب تک پنتنیلہ سے سب بسیں سب ہوتلوں میں جا نہیں گئی اور ہوتلوں سے وہاں سے فون نہیں آتے تھے کہ ہمیں انٹری دے دی ہے ہمیں کمرے دے دی ہیں وہاں تک ہم دو جو ہیں وہاں لٹے ہوئے تھے کہ ہم نے ادھر سے نہیں جانا جب تک آر ایڈی آپ سب لوگوں کو ہوتلوں میں آر ایڈی پتہ نہیں چل جائے کہ سب لوگ ہوتلوں میں پہنچ گئے جب لوگ ہوتلوں میں پہنچ گئے تو پھر ہم نے آر ایڈی وہ قبضہ ان کو دے دیا اس ساری جہدو جہد میں پاکستانی تو تھے یہ آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی نام لیا ہے التاف صاحب تھے آجی بشیر امرہ صاحب تھے دوسرے چودری سبدر محفوظ تھے پھر دینوں کا آپ نے نام بتایا ایک سیری لنکا یہ ساری کمیونٹی کے جتنے نام آپ لے رہے ہیں اس سارے کے سارے جو ہے نا اس وقت کمیونٹی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا کیونکہ آر ایڈی کمیونٹی کے سامنے جو ایک کمیونٹی لیڈر تھے سیری لنکا کے مسٹر نوفراسی وہ بھی آپ اس کے ساتھ ہاں جی اس میں سیری لنکا سے جو ہے نا اے نوفر تھا ماہیو دن نوفر یونٹی نیشن فاؤ میں کام کرتا تھا تو وہ آر ایڈی بھی بہت زیادہ ہمارے ساتھ میں اس معاملے میں ہیلپ کرتا تھا اچھا میں صاحب آپ کا یہ سفر نے شروع ہوا آج اسی روم میں آپ ماشاءاللہ بہت بڑی بھاری چیزیت ہے تیس سال اس میں آپ نے اتھار چڑھاؤ دیکھا آج مٹلی میں کمیونٹی بہت کٹل ہے دیکھتے ہیں تو مذہب میں آج بھی جی محسوس کرتا ہوں کہ تیس سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ہمارے اندر جو ہے نا وہی درد ہے جو آج سے تیس سال پہلے تھا ہم ان کو ان کی نگاہوں سے ہی دیکھتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسا ٹائم گزارا ہے مینی پاکستان مسجد ریسٹورنٹ نائی کی دکان مطلب کاروبار کام اٹلی میں پاکستانیوں کی جتنی بھی یہ آغاز ہے اس کے بانیان میں سے شامل ہے پھر کمیونٹی نے ایک جب نیار نائنٹی سکس کی امیگریشن کھلی اس کے بعد نائنٹی ایٹ کی تو یہ دوسرا جو فیس تھا وہ کمیونٹی کا شروع ہوا جس میں مختلف اسکسکیشن ریجسٹرٹ ہوئی پھر فیڈریشن بنی تو مختصر ترین الفاظ میں آپ اس کے اس دور کا خلاصہ بیان کریں گے دیکھیں جی اس کے بعد میں لوگ آستا آستا کاموں میں چلے گئے وہ اپنی فیملیوں کو لانا شروع کر دیا تو وہ ایک بہت بڑی فیملی بنتی گئی وہ پھر آرڈی ایک لاکھ لوگ نہیں رہے گئے بلکہ ایک لاکھ چالیس ہزار ہو گئے تو پھر جو لوگ رہ رہے تھے جب دوسری ایمیگریشن ہوئی یا تیسری ایمیگریشن ہوئی تو اس وقت میں وہ لوگ باہر نہیں سوئے ہر آدمی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اور رشتہ دار بنا کے اپنے گھر میں لے جاتا تھا سوانے کے لیے کہ رکھنے کے لیے کام دینے کے لیے کھانے کے لیے اتنے وسائل تھے ہم لوگوں کے پاس میں تو جو آنے والے نئے لوگ تھے وہ آرڈی اے ان کو تکلیفیں بہت کم محسوس ہوئی ہیں جو کہ آرڈی تکلیفیں ہم نے بردیش کی تھی رائے صاحب آپ نے ایک شخص کا نام لیا ہے شیر خان آپ نے بتایا کہ وہ فرشتہ تھا آپ کی جد و جہد میں شامل تھا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات تھے اس کی کمیونٹی کے لیے خدمات ہیں موجود ہیں دیکھیں جی آج بھی ہر سال جب ایک ٹائم آتا ہے کہ بھی اس کی جس جگہ میں ہوئی ہے اٹالین کمیونٹی اور پاکستان کمیونٹی وہاں ہم جاتے ہیں دعا کرتے ہیں اور وہ نہ بولنے والی کچھ چیز نہیں ہے کیونکہ اس نے جو ٹائم پاکستان کمیونٹی کو دیا اپنی زندگی دے دی اور ہر ایسے آدمی کے ساتھ میں چل پڑتا تھا جس کو نہ جانتے ہوئے بھی اور اس کو اس کا کام کرواتا تھا اس کے ساتھ میں جد و جہد کرتا تھا کسی بھی آفس میں چلا جائے اس کی وہ پریشانی کے لیے اپنی لڑائی کرنی شروع کر دیتا تھا جس سے اس بندے کا کام ہو جاتا تھا اور وہ دعائیں دیتا تھا یہ اس کا مشن تھا ہاں جی اور ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں انہوں نے بتاتا چلوں کہ اٹلی میں جو ایمیگرنٹس کا اس وقت تک پچھلے پچاس سالوں میں سب سے بڑا لیڈر تھا پاکستانی کمیونٹی کا نہیں پورے ایمیگرنٹس کا وہ شیر خان تھا اور جس دن شیر خان کی وفات ہوئی اٹلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہر اخبار کی جو ہیڈ لائن تھی وہ یہی تھی اور خاص کر کے روم کی جو ہیڈ لائن تھی اخباروں کی اور ٹی وی کی روم کا شہزادہ چلا گیا روم ویران ہو گیا روم اجڑ گیا ایمیگرنٹ جو ہے وہ یتیم ہو گئے بلکہ میں ان خبروں کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں شیر خان صاحب سے میرا بڑا تعلق رہا ہے میرے پاس وہ آتے رہیں اچھا رہا ہے صاحب شیر خان کی موت کیسے ہوئی تھی تصل حقیقت میں جب ہوتل چھوڑ دیئے تھے ہمیں ائرپورٹ کے پاس میں ہوتل دیا تھا وہ ابھی اس کا نام تھا ہوتل جب چھوڑنے کے بعد میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو یہ بھی کافی دیر جو ہے نا اور کلوسیو کے پاس میں ہمارے ایک دوست تھے پاکستان سے ان کا تعلق ہے راولپنڈی کے ہیں وہ بھی تو وہ اپنے گھر میں ان کے ساتھ میں رہتا تھا تو یہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ زدی تھا تھوڑا مقصد ہے کہ بے جی جب اس نے باہر جانا ہے گھر سے تو وہ آرڈی یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں آرڈی واپسی ہے تو میری اس کے ساتھ میں زیادہ تار ہی ہوتی رہتی تھی کہ بے جی نا کہ آرڈی آپ ٹائم سے گھر جاؤ کیونکہ وہ اس کے ساتھ فیملی رہتی ہے تو وہ آرڈی آپ کو فلیس ذرا تو اچانک جو ہے نا وہ رات صبح دو بجے جا رہا ہے کبھی تین بجے جا رہا ہے کبھی جا ہی نہیں رہا ہے اپنے وہ سٹوڈنٹ جو اٹالینز اس کے بہت فرنڈ ہو گئے تھے ان کے ساتھ میں گھومتے پھرتے رہنا تو جب یہ موت ہوئی ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ وہ اکثر یہ تھے کہ ہمارے ساتھ میں پیاسا ویٹوریو کے پاس میں ایک جردینہ ہے بہت بڑا باغ ہے اس کے اردگرد جو ایک اکثر ہوتا تھا کہ بے جی دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا تو وہ اکثر ہوتا تھے کہ بے جی باقی سارے جو ایک وہ چلے جاتے تھے تو یہ آرڈی اپنی جگہ میں جو ایک اکثر ہوتا تھا تو صبح کے ٹائم میں ایسا ہوا کہ سردی کا بہت بڑا بہت زیادہ سردی تھی تو صبح جب پہلے ٹائم میں انہوں نے کسی نے چیک کیا کہ بے جی یہ تو آرڈی شاید زیادہ بیمار ہے یا کچھ مسئلہ ہے کچھ پی رکھی ہے یا کچھ ایسا ہے تو فوری طور پر ایمبولینس کو کول کی ان لوگوں نے تو وہ ہسپٹل میں لے گئے تو مگر وہ آرڈی دیتھ جو ہے وہ کم سے کم نہیں چھ ساتھ آٹھ گینٹے پہلے ہو چاہی کسی سردی کی وجہ سے پیر خان ایمیگرینٹس کا اٹلی کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر تھا بنگالی اس کے مرنے پر اٹالین روم کی جو پارلیمنٹ تک اس کی تازیت بھی گئی اٹلی کی پارلیمنٹ میں ایک منٹ کی خاموشی کی گئی بنگالی سیری لنکے کالے اس کے مرنے پر روتے رہے اور شیر خان کی موت روم کے ایک پارک میں دسمبر کی رات سربیوں میں ہوئی کیونکہ اس کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں تھی آپ اس کو دو طریف طرف سے دیکھ سکتے ہیں کہ بی جی جگہ کا ایسا ہے کہ بی جی اس کو کوئی بھی ساتھ میں لے کے جاتا تھا نا تو وہ آر ایڈی کسی کے کوئی اس کو پرابلم نہیں تھی وہ جاتا تھا رہتا تھا دو دن رہا ہے پھر چھوڑ دیا وہ اپنی مرضی کا مالک تھا شیر خان تھا یہ بات بلکل درست ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ اس کو نہ نہیں کرتا تھا کہ جس کے بھی وہ گھر چلا جاتا تھا نا تو وہ آر ایڈی اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتا تھا مگر بات یہ ہے کہ اس نے اپنا جیسا میڈیا میں بتایا گیا آج بھی یوٹیوب پر اگر شیر خان کا نام مارا جائے تو اس کی ویڈیوزیں اس کی جو نیوز تھی وہ گوگل پہ مارے بے شمار اس پہ کالم لکھے گئے کتابیں لکھی گئے اٹلی میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ان سب جگہ پر یہی لکھا گیا کہ شیر خان غربت کے آتھوں مجبور تھا اس کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دسمبر کی سردی سرد رات ہو روم ہو اور اس کے ایک پارک میں ہو خوشی سے سوئے اور اسی سردی کی وجہ سے بھی اس کی موت ہوئی تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ سب لوگ سیٹ ہو گئے اور آپ نے اس فرشتے کو چھوڑ دیا اور آپ اس کی موت کے ذمہ دارے سب اگر آپ اس اینگل سے دیکھے تو سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے نا وہ آرڈی میرے پہ ہے میں قبول کرتا ہوں کہ بے جی اگر یہ بات آپ کی جواب دینے کے لیے مگر شاید وہ جانتا ہے کہ وہ قبر کے اندر میں ہے اور کس حال میں ہے اور جو اس کے بعد میں میں جانتا ہوں کہ میں نے کس طریقے سے اس کو کس کس جگہ میں رکھا ہے اور آرڈی اس کے وسائل کیا تھے کہ بے جی چیز کیونکہ میں یہ چاہتا نہیں تھا کہ اس انٹرویو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بے جی اس کے ساتھ میں میں خالی تو میں شاید تھوڑا سا کیا ہو وہ ہر پاکستانی اس کے ساتھ میں کرتا تھا میں نے آپ کو ایک کمنٹس دے دیا کہ وہ زدی تھا ایک چیز میں اور زد میں جو اے نا وہ آڑ کے وہ اپنی اپنی من مرضی میں رہتا تھا اگر ایک بندہ جا کر ایک اچھی سوالت اس کو ایک ایسا مکان ایک اٹالین نے دے دیا تھا کہ جس کا کوئی کرایا نہیں ہے فری میں رہ رہا ہے وہ اور وہ اس کرایا کے مکان میں بلکل کوئی کرایا نہیں دے رہا اور ادھر میں اس نے کیا کیا کہ جو آدمی بھی ضرورت ماند ہے اس کو لے جاتا تھا وہاں سوال سوالانے کے لیے تو اکثر آپ خوب خوب گھومتا رہتا تھا تو اکثر اس کی راتیں یہ ہوتی تھی کہ بے جی نا اچانک میں وہ دو بجے کے بعد میں گیب ہو گیا تو اس کو کہیں دفعہ اچھا میں آپ کو ایک اس کا جواب دیتے ہو یہ کہو کہ میں جب بانٹی میں رہتا تھا تو میرے کمرے والے سامنے کمرے میں رہتا تھا تو جن لڑکوں کے ساتھ رہتا تھا میں نے وہاں ایک اصول بنا کے رکھا تھا کیونکہ ادھر کی رسپونسبلٹی ایک سو بیس آدمیوں کی میرے تھی تو میں نے کہا ہے کہ ایک تو ادھر ایک کمرہ ہم نے فری کر دیا مسجد کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ شیر خان کو کوئی بھی بندہ اگر لیٹ میں آئے تو کوئی بندہ ڈسٹرب نہ کرے پلیس اس کو کمرے میں جگہ دے دو تو ایسا ہے کہ کام پہ لے کے گیا میں اس کے ساتھ میں میں نے سر ادھر میں رہ کے مزدوری کی مستریوں کے ساتھ میں دیارییں لگائیں ہم نے اور میرے ساتھ میں اس نے کام کیا ہے اور چھ مہینے کام کرتا رہا ہے اس نے پھر پیسے میں اس کے اس کے پیسے میں بیجتا تھا پاکستان میں ویسٹر یونین سے بھائی صاحب چھینوے ہو اٹھانوے ہو دوزار دو آہ تمام جو غیر ان کی ہیں ان کے لیے وہ موسن تھا اٹھلی کا وہ نیلسن منڈیڈا تھا بلکل اس میں میں نے تو آپ کو کہا کہ میرے جب میں ہاں جی روم کی جو پاکستانی کیمیونٹی ہے وہ اس کی موت کی ذمہ دار ہے جو اور یہ میں نہیں کہہ رہا اٹھالین میڈیا نے بھی یہ واضح میں تو آپ کے سامنے آپ کی بات کا جواب دے دیا کہ سب سے زیادہ زمیدار میں ہوں کیونکہ میں اگر آپ کو اپنا آپ کھول کے بھی دکھاؤں تو کہ میں نے کیا کیا ہے مگر میں زمیداری قبول کرتا ہوں اس لی میں کسی پاکستانی کی نہیں قبول کرتا میں آر ایڈی کہتا ہوں کہ میں قبول کرتا ہوں کیونکہ قبول کرنے میں یہ ہے کہ مجھے میرا اندر کا جو من ہے وہ بالکل اس پتہ ہے کہ بی جی کیا کہہ رہے ہیں اور میں نے کیا کیا ہے میں اپنے ناظرین جو سننے والے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب شیر خان کی ڈیت ہوئی تو ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر ایٹالین نے اتجاج کیا روم کے میر سے لے کر پرائیم نشتر تک اخبارات اور ٹی وی میں انہوں نے اس کی وفات پر ازارہ تازیت کیا تھا اور وہ پاکستان کا اصل چہرہ تھا پاکستانیوں کا اصل پہچان تھی جس نے اٹلی کے غیر ملکیوں کو زبان دی اور ان کا وسیلہ بنا اور بے لاؤس انہیں اس شیر خان کا ریکارڈ تھا کہ اس نے کبھی کیسے پیسے نہیں لیے اچھا اس سے اگلے سٹیپ میں آتے ہیں رائے صاحب آپ کی جد و جہد ساری باتیں ہوئی ہیں آپ نے مشکلات کے بعد آج تک آپ کیمیونٹی جو ہمارے اگر کوئی شخص بھی کاؤنٹنگ کرتا ہے تو آپ کیمیونٹی رانواز ہو اٹلی کے ٹاپ ٹین لسٹ میں وہ کوئی شخص بھی بنایا آپ ٹاپ ٹین میں آتے ہیں جو ہمارے کیمیونٹی لیڈر ہے روم میں ہماری امبیسی ہے وہاں پاکستانی جاتے ہیں آج بھی تو ان کے لیے کوئی آپ نے کوئی ایسا سسٹم کوئی ادارہ کوئی ایسی اسوسییشن بنائی کہ انہیں کوئی سہولت دے سکیں کیونکہ مجھے پتہ ہے بندر روم جاتے ہیں امبیسی تک پہنچنے میں مشکلات ہوتی ہیں امبیسی کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں میاں صاحب یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا بہت قیمتی سوال ہے کہ روم میں جب بھی کوئی پاکستانی آتا ہے نا تو اس کو دو سب سے پہلے ترمینی میں اتر کے وہ اگر کسی بھی کنٹری کے بندے کو یہ پوچھتا ہے نا کہ یار میں نے راجہ کی بار میں جانا ہے راجہ کے ریسٹورن میں جانا ہے تو وہ آر ایڈی اس کو میرے ریسٹورن تک چھوڑ کے آتا ہے اور اس کے بعد میں اس نے امبیسی میں جانا ہے مگر اس سب سے پہلے جو ہے نا وہ پیاسا وکٹوریو جو ہے ترمینی کے بلکل قریب ہے وہاں آتا ہے دوسرا رہ گیا آپ کی کہ امبیسی میں وہ اس کو مشکلات ہوتی ہے ہماری امبیسی اور پاکستان جو ہے نا وہ پہلے والی امبیسی پاکستان نہیں ہے پہلے عملے کی کمی کی وجہ سے سٹاپ کم تھا یہاں لوگ بہت کم تھے آج ایسا ہے کہ بے جی جب وہ لوگ آتے ہیں اندر میں انہوں نے بہت بڑی جگہ بنا کے رکھی ہے بلکہ مسجد ہے ایک حال ہے جو گیس لوگوں کے لیے بیٹھنے کے لیے اور اس کے بعد میں ایک دوسرا حال ہے جس میں جا کے آر ایڈی اپنے ڈاکومنٹ پریزنٹ کرتے ہو اور اس میں کم سے کم نہیں تو ایک ٹائم میں دو سو بندہ بھی آر ایڈی اس حال میں آ سکتا ہے یہ آر ایڈی صورت علی جو آر ایڈی آپ کا جواب آ رہا ہے اب بھی آپ کی جو اس وقت کا دور تھا اس کو لے کر آج تک آپ کمیونٹی لیڈر ہیں تقریباً اٹلی کے جتنے بھی اٹلی نارت میں ہو روم سے لے کر سسلی تک اور بلدانوں تک جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں بڑے ان میں آپ کی شمولیت ہوتی ہے میرا ہے راج صاحب کے کوئی نیٹ کو پرابلم آ گئی ہے میں سٹوڈیو سے کہوں گا کہ وہ سٹوڈیو رکھے ہیں ہو جاتا ہے رابطہ ان کے ساتھ ہو جاتا آپ سٹوڈیو رکھیں گفتگو آپ نے ہی راج صاحب سے رابطہ ہوتا ہے تو پھر آپ سے بات کرواتے ہیں شیر خان کی بات ہو رہی تھی میں نے ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے شیر خان کا نام اگر آپ اس لی گوگل پہ ماریں اس لی یو اس لی کا نیلسن منڈیلا اور پتہ نہیں کون کون سے خطاب ملے تھے اس لی کے جو بڑے اخبار ہیں المیسیجیرو جائے ریپوبلکا ہو جائے کوریر ارزالہ سیرہ ہو جائے یا اور بھی جتنے بڑے اخبار ہیں ان اخباروں کی جو سب سے بڑی صرفی تھی اس دن وہ انتہائی دردنات خرفیاں تھی ان میں یہ اس طرح کے تھے کہ روم بیران ہو گیا روم کا شہزادہ چلا گیا روم اجڑ گیا امیگرنٹس یتین ہو گئے تو ہم نے یہ کتنا بڑا انسان کھویا پاکستانی کمیونٹی نے اور پھر ناظرین گاجہ افتاب صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہے جب وہ اپنے نائمتی کے وقت کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھارتی ہیں ان سے جذبات تھے وہ بات نہیں کر سکتے اس ساری جدو جہد میں بہت سے لوگ تھے جن کے میں نے دو تین دفعہ نام لیے ان سے بھی آپ کی ملاقات ہم کرواتے رہیں گے جو جو ہمارے پاس ٹائم ہوتا رہے گا رہی صاحب میں آواز آ رہی ہے میری آپ کو ہاں جی بالکل آ رہی ہے اچھا میں وہ بتا رہا تھا کہ آپ کے پورے اٹلی میں بڑے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں آپ شرکت کرتے ہیں جو کنٹروورشل ایشیوز ہوتے ہیں کمیونٹی کے ان میں بھی آپ کا کردار ہوتا ہے چاہے وہ بریشیا ہو بلزان ہو ملان ہو وہاں پہ آپ شرکت کرتے ہیں آج اس کے علاوہ آپ نے کشمیر کے سلسلے میں بھی پروگرام کی ہیں روم کی ایکٹیویٹی جو ہیں ایک پروگرام تھا آپ کا پی ٹی ایم کا اس پہ شاید آپ نے جا کہ اسے روکنے کی کوشش کی آپ پہ پرچہ ہوا اس کے بارے میں مقصر کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا رہا گیا مقصر بتائیں گے کہ پی ٹی ایم کا جو ایشیو تھا وہ کیا ایشیو تھا ہیلو ہاں جی اچھا جی آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ بہتی نہ کہ وہ جو پروگرام ہوا تھا وہ سلسلے میں مقصر پاس ٹائم تھوڑا رہا گیا ہاں جی تو اس طرح تھا جی کہ ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ انٹی پاکستان کے اوپر میں ایک مینیفیسٹیشن ہو رہا ہے تو ہم اس سلسلے میں دیکھنے کے لیے گئے کہ بے جینا کون لوگ کر رہے ہیں تو وہاں ایک الجن پیدا ہو گئی کہ بے جینا وہ کافی ہاں جی وہ کافی مقصد ہے کہ بے جینا پاکستان کے مطالق اور ہماری فوج کے مطالق جو ہے نا غلط طریقے سے لینگویج استعمال کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے ان کو روکا اور منع کیا کہ ایسے اس طریقے سے آپ جو ہے نا کہ اپنا مینیفیسٹیشن کریں ٹھیک ہے پیس کی اوپر میں ہے آپ کو حق ہے تو اس میں جو ادھر کی لوکل پولیس ہے وہ ریڈی انوالب ہوئی انہوں نے دیکھا کہ بے جینا کہ یہ کچھ ڈسکس کر رہے ہیں مس انڈرسٹیننگ ہو رہی ہے آپس میں کیونکہ ہم لوگ پیاسہ میں تھے پیاسہ میں خالی ہم نہیں تھے بہت زیادہ لوگ تھے اور وہ ریڈی ایک چھوٹی تعداد میں وہاں ایک مینیفیسٹیشن کر رہے تھے جس میں اوزائر کرنا چاہ رہے تھے یا کچھ اتنی گندی زبان استعمال کر رہے تھے تھوڑا سا روکنے سے وہ ایک ڈسٹربنگ پیدا ہوئی تو جس میں آرڈی یہ معاملہ جو ہے نا دین اونچے کے اوپر میں چلا گیا تو پولیس نے جو ہے نا دونوں فریقوں کو جو ہم لوگوں کو ساروں کو وہاں ایک آرٹیکل کچھ ہے پورٹی فائیس سمتنگ لگا کے تو مقصد ہے کہ بیجی ایک بربالے کر دی کے بیجی نہ کہ آپ دونوں گروپ جو ہے نا آپس میں ایک لوجہ رہے تھے جس کی لینگویج جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کس بات پہ ڈسکس ہو رہی ہے تو ہم نے اس پلین کی ہے اپنی بلکہ وہ چل رہا ہے انشاءاللہ پاکستان کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا ہے اور پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو اس کو منع کرنا ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے یہ سرحیل سب آپ نے روم میں کافی پروگرام آرگنائز بھی کی ہے ایم بیسی میں جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی جو آپ کنٹریبیوشن کرتے ہیں یا ایم بیسی کے تعاون سے کرتے ہیں جیسے بھی آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں لیکن میں اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم رہ گئے ایٹلی نارتھ کا جو شہر ہے بریشیا وہاں پہ ہماری سب سے زیادہ کمیونٹی ہے سب سے زیادہ ایکٹیو ہے میرا تعلق بھی زیادہ وہیں ہوتا ہے وہ ایک سٹیج ایسی آگئی تھی کہ وہ کمیونٹی تقریباً متحد ہو چکی تھی نائنٹی پرسنٹ لوگ متحد تھے آہ میں چیزوں کو تھوڑا سا جس نظر سے دیکھتا ہوں آج اس طریقے سے کمیونٹی متحد نہیں ہے اور اس وہ متحد نہ ہونے کے ذمہ دار آہ آپ ہے راجہ افتاب صاحب ہے یہ بھی میں قبول کرتا ہوں جی آپ کے جتنے بھی لائف انٹرویو ہوں گے نا آپ کو کوئی معنی کا نہیں میں آرے دی آپ کی جو بات آپ کہو گے نا ذمہ داری کی وہ میں قبول کروں گا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں اندر سے جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہوگا حقیقت یہ ہے کہ پیشلی اس ایشو پہ اگر آپ آگئے ہیں تو میں آگر اس کی وضاحت بڑی شارٹ طریقے سے کر دیتا ہوں اور بلکل میرے جو بھی پاکستانی سن رہے ہیں آپ نے وضاحت نہیں کرنی جو جو میں سوال کروں گا آپ نے اس کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے جی تو میں اس میں شارٹ صاحب کو بتاتا ہوں کہ بے جی ہم کسی ایک چھوٹی سی میٹنگ کی سلسلے میں پاکستانی جو ہمارے باقی دوست تھے جن میں آر ایڈی اے سلانشاہ صاحب اے امرہ صاحب ہم پاکستان امبیسٹر صاحب کے کمرے میں تو میں نے سپیشلی راجہ آفتہ آہ امبیسٹر صاحب کو یہ ایک میسیج دیا تھا کہ سر اس وقت آپ کی ضرورت ہے برشیا کی کمیونٹی کے ہم وہاں سے وزٹ کر کے آئے ہیں اگر آپ کا ایک وزٹ ہو ساری کورننٹ کمیونٹی کے اوپر میں تو وہ آر ایڈی جو چھوٹی چھوٹی میس انڈسپیننگ اور اطلافات چل رہے ہیں وہ آپ کے جانے سے دور ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ پیسہ کریں کہ بھی میں آپ کو ابھی کہتا ہوں کہ آپ ٹائم اور ڈیٹ مجھے بتائیں میں آر ایڈی انشاءاللہ اس کام نیک کام کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں اور آپ ہمیں بتائیں اس کے بعد میں 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 نے فوری طور پہ جو ہے وہاں تجمل بھائی کو فون کیا میں نے کہا کہ بھی جی آپ دوست گروپ اور باقی میں رہے ساتھ جو دری تجمل صاحب آسٹریہ جا رہے تھے راستے میں آپ کی کال آئی تھی میں بلکل اسی طرح اسی طرح ہاں جی تو ہاں جی تو میں نے کہا کہ بھے جی آپ کمپلیٹلی طور پہ برشیا میں اگنائزیشنوں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے کر رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ایک کوگرام اگنائز کریں جس میں ایمبیسٹر آپ کا چیف کیسٹ ہوگا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں اس پہ تیارییں شروع کر دی دوسرے دن مجھے تجمل بھائی کا فون آیا تو اس نے کہا کہ جی کہ پرگرام آپ مجھے رات کو بتایا کہ بھے جی آپ ہم نے تیارییں شروع کر دی ہم نے سب کو دعوت نامیں بھیج رہے ہیں تو یہاں ایک ہمارے امسایہ سلامی کمیونٹی والے جو ہیں وہ مقصد ہے کہ بھیجینا وہ کہہ رہے ہیں کہ پرگرام تو صرف ہم کر رہے ہیں تو آپ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو میں نے کہا میرا تو جو ذاتی تلق تھا وہ تھا کہ کمیونٹی کو کٹھا کرنے کا نہ کہ وہ لادہ لادہ پروگرام کرنے کا اس میں میں پھر جو ہے اس وقت کمیونٹی جو پریشیا کی تھی وہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ ایک پلیٹ فارم پہ تھی بلکل بہت اچھا موت تھا جلسہ ہو چکا تھا آج کمیونٹی کی تقسیم کی وجہ وہ پروگرام تھا جو جس کی مس ہینلنگ آپ نے اور وہ خراب جی تو میں اس میس اینڈنگ کو آپ کو کلیر کرتا ہوں میں نے فوری طور پر مطلقہ جو ہے کہ یہ کیا ہوا کیوں ہے پروگرام ایک دم سے ایسے ہوا تو میں نے چودری عمرہ صاحب کو فون کیا میں نے کہا جی آپ کدھر ہو آپ ادھر آؤ تو میرے پاس میں آئے ہم نے ان کو پوچھا کہ بھے جی میں نے پوچھا ان کو کہ بھے یہ جو پروگرام آپ نے کیا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے انہوں نے کہا جی کہ میں آریڈی اسلامی سینٹر والوں کو زبان دے چکا ہوں کہ بھے جی نہ پروگرام وہ کریں گے میں نے کہا جی دیکھو ہم نے جب انبیسٹر سے بات کی ہے اس کے بعد میں میں نے اگر جا کے فون کیا ان کو کہ ساری ملک کے کمیونٹی یہ پروگرام کریں تو جس میں تجمل نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں سب کو آریڈی انویٹیشنز کر رہا ہوں تو یہ اسلامی سینٹر والے صرف ایک پارٹ پر کریں گے تو یہ تو مسئلہ بن جائے گا انہوں نے کہا جی میں تو ابھی زبان دے چکا ہوں تو میں نے کہا چلو پھر بھی آپ کی زبان کا ہم مان رکھتے ہیں کہ آپ آریڈی پاک فیڈریشن کے صدر ہیں تو آپ ایسا کریں کہ بھے جی کسی بھی طریقے سے ڈیوائیڈ ہونے سے بچانے سے دونوں کو ملا لیں کٹھا کر لیں مگر وہ ٹائم گزر چکا تھا وہ آریڈی کٹھا کرنے میں کانجاب نہیں ہو سکے ہم اور اس میں یہ ہوا کہ بھے جی نہ کہ کمیونٹی نے اپنے اپنے جو اینہ ایشو جو اینہ وہ پھیلائے تو اس میں میں اپنا اپنے ایشو نہیں پھیلائے اس میں چونکہ رابطہ تجمل صاحب سے آپ نے کیا تھا آپ سے پوچھ کے انہوں نے خبر لگائی پھر آپ دونوں نے چودری بشیر عمرہ صاحب نے اور آپ نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس پروگرام کو کشمیر کے پروگرام میں کنوائٹ کر دیتے ہیں جبکہ جو پہلے بات ہوئی تھی وہ امبیسٹر صاحب کی صرف کمیونٹی لیڈران سے ملاقات تھی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے روم میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک گروپ پروگرام کر لے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ کھانا دے لے حقیقت میں ہاں جی حقیقت میں ایسا نہیں تھا کہ بیٹی یہ جو کشمیر کا پروگرام کا رنگ دیے رہے تھے یہ آرڈی اسلامی سینٹر اور جن لوگ جس طریقے سے یہ بات بنائی تھی حقیقت میں میں نے تو بالکل ایک سب کو کٹھا کرنے کے لیے ایک محاذ کھولا تھا اور میں اس میں آرڈی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ کہ ان ساری کمیونٹیوں کو ملا کہ ایک پاک فیڈریشن جیسی ایک اگنائزیشن بن جائے جس سے آرڈی اٹلی میں جو جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے جو ہے نا آرڈی لیڈر ایک آ جائے اور وہ آرڈی پاکستان کو پریزنٹ کرے تو اس میں آمبیسٹر صاحب کے سامنے میرے ساتھ جو باقی دوست بیٹھے تھے وہ بھی آرڈی سن ساڑھے اس میں اگر امرہ صاحب نے کہا کہ یہ کشمیر میں پروگرام دے دیا ہے یا اس پروگرام کو میں نے اسلامی سنٹر کو دے دیا تو وہ میں نے آپ کو وضاحت کی ہے کہ انہوں نے آرڈی بڑا کلیر کر دیا تھا کہ بیٹھے نا کی نام لہرے وہ مناسب نہیں ہے شخصیات تھی آپ دوسرا گروپ کا نام استعمال کر سکتے ہیں اسلامی سنٹر ایک ادارہ ہے اس کا کوئی کنسر نہیں ہے وہ اس سے سیپریٹ چیز ہے جو میرے تک بات آئی تھی ویسے میں نے کی ہے کیونکہ آرڈی میرے ہاں جی روم میں بیٹھ کر بریشیا کی کمیونٹی پر واسرائے بننے کی کوشش کی ہے اسے ایک پلاننگ کے دیت تقسیم کی ہے آپ نے دو ایسوں میں اور اس وقت کی تقسیم ہوئی کمیونٹی آج تک پھر دوبارہ آہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ سکی صرف آپ نے اپنے سیج پر بیٹھنے کے لیے اپنی اچھی پوزیشن کے لیے جو آپ کی اپنی وہاں پر صورتحال تھی اس کو آہ یہاں پر آپ نے استعمال کیا ہے کیونکہ آہ ایک جو جمل صاحب ہے انہوں نے پوچھا جی خبر لگا دیں خبر لگا دی گئی دوسری طرف سے ہو گیا نہیں جی خبر اتار دیں جی مطلب وہ ظاہر ہے آہ جو آہ نفس عزت نفس ہوتی ہے وہ مجروع ہو رہی تھی دونوں طرف ٹھیک ہے لیکن کسور یا پریشیا کے دونوں طرف نہیں تھا جو بھی تھا وہ روم میں تھا آپ کے انٹر کنٹرول تھا میں اس لیے آپ کا کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے موجود ہیں اس وقت ہم سے یا چودری جمل سے ٹیلی فون پر آپ رابطے میں تھے ٹھیک ہے میں اس کا جو ہے نا آپ کے اس پروگرام میں اطراف کرتا ہوں کہ بے جی میں اس کے رابطے میں بھی تھا اور امبیسٹر کو انوائٹ بھی میں نے کیا تھا اور اس کے بعد میں اگر جو باقی پروگرام ہوا تھا وہ آر ایڈی چودری ہمرا صاحب اس کا جواب دیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس پروگرام سارے کو چینڈ کیا ہے اور اس پروگرام کو جو اے نا وہ آر ایڈی دوسری طرف جو اے نا لے کے گئے ہیں یا ان کا جو یہ طریقہ کار تھا اس میں میں ان کے ساتھ میں جب بات کر رہا تھا تو سہمت کیا میں نے کہا جی آپ نے اگر زبان دے دی ہے ابھی تو چلو ایسا کر لیں کہ امبیسٹر صاحب کو کہیں کہ ایک جگہ میں چائے پیئے اور دوسری جگہ میں کھانا کھائے اور دونوں کو ملا کے پروگرام ہو جائے تو جس میں آر ایڈی بے جی وہ ٹائم بالکل گزر چکا تھا میں آر ایڈی اس پاتھ پہ اطراف کرتا ہوں کہ یہ میری بہت بڑی مسٹیک تھی کہ میں ایسے موقع پر مجود تھا اور میں آر ایڈی مقصد ہے کہ کچھ نہیں کر سکا پروگرام ناکام ہو گیا تو پروگرام تو آپ نے ایک گروپ سے لے کے دوسرے گروپ کو دے دیا خود منیج کر لیا جب ناکام ہو گیا کہ اس میں میرا کوئی ذاتی دخل نہیں تھا اور نہ ہی میرے کسی میرے میری اسوسیشن کا تھا نہ ہی میرا تھا کیونکہ میں آر ایڈی آ جیسے اس پہ بہت زیادہ آپ کی خدمات ہیں میں نے پہلے بتا دی آپ کیمیونٹی کے موسن ہیں جہاں پر اچھی باتیں لکھی جائیں گی اس میں پریشیا کی تقسیم کا کریڈٹ بھی آپ کے سر جائے گا کیونکہ یہ جب پروگرام آپ نے دے دیا لے کر اور جب ناکام ہو گیا تو پھر آپ نے چودری تجمل حسین کے سر رکھ دیا گئی ہے تجمل کی وجہ سے ناکام ہویا اس کے ذمہ کیوں لگایا آپ نے یہ پروگرام کی یہ ناکام ہو گیا یہ میں نے آج تک تجمل کے ذمہ کبھی پروگرام کو نہیں لگایا اور نہ ہی میری آج تک اس کے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے کہ میں نے کہ یہ ذمہ آپ کے اوپر میں نے لگا دیا ہے بلکہ میں نے اس سے معذرت کی ہے کہ میں آر ایڈی اپنی کوشش میں ناکام ہوا ہوں کہ بے جی یہ یونٹی بنانے میں اس میں کس کس آدمی کا ہاتھ تھا اللہ تعالیٰ اس ضرور عذر دے گا میں آرڈی دعا کر سکتا ہوں ان کے ان کے لیے بریشیا کی کمیونٹی ہے نا آج جس سٹیج پر ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی گروپ ہیں اس سے پہلے ان کے درمیان میں سے پانی نہیں گزرتا تھا یہ جتنے بھی گروپ تھے سارے کٹھے اور اس سے پہلے سرور کا ایک کامیاب پروگرام ہو چکا تھا کمیونٹی کا محول بہت اچھا تھا لیکن اس ایڈ پروگرام آپ کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے آج تین سال بعد بھی بریشیا کی کمیونٹی تقسیم در تقسیم ہوتی گئی ہے اور آج جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے دیکھیں جی اس میں جو ذمہ داری جس آدمی کو لینی چاہیے وہ ذمہ داری اس کو ہی لینی چاہیے میں آرڈی آپ کے سامنے جو کشمیر کے پروگرام کا کشمیر کا صدر آیا تھا وہ آپ سامنے تھے کہ میں نے وہاں کیا اپنا رول کیا تھا میرا اور اس کے پہلے جو پروگرام ہوا تھا اس حوالے سے کہ چودری سرور گورنٹ چودری سرور صاحب کا جو پروگرام تھا اس میں ہم نے دن رات کر کے محنت کر کے کمیونٹیز کو ایک جگہ میں ایک پلیٹ فارم میں سب لوگوں نے کٹھا کیا تھا اور جس میں میرے خیال میں میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ بے جی نا کہ اگر میں اس پروگرام میں یہ کہوں گا کہ جی یہ ذمہ داری جو ہے نا صرف میجوہ ہی لینی چاہیے میری ذمہ داری جو ہے نا اگر ایسی ہوتی تو میں ایمبیسٹر صاحب کو منع کرتا آج بھی ایمبیسٹر ہمارے جو ہے وہ صاحبے صحیحت ہیں زندہ ہیں مثلا کہ بے جی آپ ان کو لائف میں لیں اور ان کو پوچھیں کہ بے جی آپ کو برشیہ کے پروگرام کے لیے انوائٹ کیس نے کیا تھا تو انوائٹ کرنے کے بعد میں اگر پروگرام میں چینجنگ آئی تھی تو وہ آر ایڈی کس نے کی تھی وہ آر ایڈی آپ کو ہر چیز جو ہے نا پتا چل سکتی ہے اور میں نے آر ایڈی اس چینجنگ کے اوپر میں بڑی جد و جد کی تھی کہ بے جی یہ معاملہ جو ہے نا آر ایڈی ہم کٹھا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو تقسیم کرنے کے لیے نہیں تو اگر لادہ لادہ کمیونٹی کا کشمیر کا پروگرام ہوگا تو وہ ایک پلیٹ فارم میں کیوں نہیں ہوا تو اس پہ آر ایڈی میں بھی آر ایڈی جتنے آپ مایوس ہیں میں بھی ہوں اس میں میں پہلے میں آپ نے مجھے امید ہے انشاءاللہ ہماری کمیونٹی ایک دفعہ پھر اکٹھی ہوگی لیکن جو جب اس میں اس میں میاں صاحب ایک بہت بڑا پیغام ہے جو آر ایڈی میں نے آپ کا یہ اس کا سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس ٹائم میں آپ کے پاس میں کونسٹو جنرل میلان اور امبیسیو پاکستان سفیر پاکستان اور سارا ان کا سٹاف عملہ اور کونسٹو جنرل اور بریشیا میں بریشیا میں میں میری بات سنیں مجھے آہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ہوگے یا جو دوسرے ہمارے صاحبان ہیں یہ تو ہم میں کم از گم پچھلے پچیس سال سے زون رہا ہوں کہ کونسٹو جو امبیسٹر صاحب ہیں وہ فرشتہ ہیں جو جب سے کونسٹو بنی ہے میں آرڈی میں آپ میری آپ اس میں جو ہے نا آپ اس میں بلکت صحیح ہے جو آپ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں میری صرف آپ اس کو بات مکمل ہونے دیکھیں بے جی یہ جو لوگ ابھی آئے ہیں نا یہ جو موتی آپ کو نظر آ رہے ہیں داگا اور داگا اور سوئی آرڈی پکڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ کٹھی ہونے والی ہے اور ایک ہار بنے گا موتیوں کا پاکستان کمیونٹی اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں پاکستانیوں کی اس سب کو ملا کر ایک بہت بڑی بننے جا رہی ہے اس طرح بنے گا کہ ہر شاک سے میند کر کے اپنے میند اپنے صلاحیت کے سر پہ آگے آئے گا جب کشمیر کا دوسرا پروگرام ہوا جب صدر ازاد کشمیر آئے تو اس پر وہ پروگرام بھی آپ کی مداخلت کی وجہ سے خراب ہوا آپ بتائیں مجھے کہ بیجی نا کہ کس طریقے سے میں آپ کی بات پوری سننا چاہتا ہوں اور پھر میں جواب بھی دینا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ جب صدر ازاد کشمیر آئے تھے یہاں پر ایک ایشو بنا ہوا تھا کمیونٹی لیڈران تاج محل پر موجود تھے اور آپ نے سکیشن سے اتر ایک نئی گیم ڈال دی تھی جس سے حالات خراب ہو گئے تھے پھر آپ تاج محل پہ آئے اور میں شکر گزار ہوں اس وقت میں نام لینا چاہوں گا چہدری تنویر قدر صاحب کا مولوی خلیل صاحب کا کہ انہوں نے سٹینڈ لیا اور وقتی ورنہ جس سٹیج پر آپ نے اس کشمیر کے پریزیڈنٹ کا پروگرام پہنچا دیا تھا وہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے انتائی شرمندی کا باعث بنتا لیکن یہ جو ہمارے جماعت اسلامی کے دوست تھے خصوصی طور پر تنویر قدر صاحب انہوں نے کوشش کی مولوی خلیل صاحب نے کوشش کی اور وہ کمیونٹی کی عزت بچی ورنہ اس میں جو آپ نے کردار ادا گیا تھا سٹیشن سے اتر کر سپائیس ویلج جانے تک کا وہ آپ کو یاد نہیں ہے میں اس میں بتاتا جو جی کہ حقیقت یہ تھی کہ صدر صاحب جو میمان بنے تھے بریشیہ کمیونٹی کے کشمیر کے حوالے سے تو ان کا سب سے پہلے جو رابطہ تھا وہ آرڈی کانسلٹ جنرل میلان سے تھا اور دوسرا جو کانسلٹ جنرل کا رابطہ تھا وہ پاک فیڈریشن کے صدر چودری بشیر امرہ صاحب کے ساتھ تھا ٹھیک ہے جی آپ حقیقت کی طرف آتے اور اس کے بعد میں ہم نے ادھر روم سے سفر کرنا تھا کہ بی جی وہاں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے پروگرام کے اگنائزر اگنائزیشن بریشیہ میں موجود تھی جنہوں نے کر رہے تھے آپ لوگ ٹھیک ہے جی تو جب ہم نزدیک پہنچے ہیں تو وہ آرڈی کانسلٹ جنرل نے کہا کہ جی اس جگہ میں ہم کھانے کے لیے وہ پروگرام پرسنالی کانسلٹ جنرل نے اپنی طرف سے کر کے رکھا تھا اس نے شپیشل کا تھا کہ جی اس میں میں ساری کمیونٹیز کو انوال کر کے کھانے پہ نہیں بلا سکتا اس میں صرف آپ لوگ آئے دو یا تین چار لوگ مگر اس میں ہمیں بالکل اس چیز کا علم نہیں تھا کہ وہ آرڈی کس طرح کا پروگرام کھانے کا ادھر رینج ہے یا میٹنگ کا رینج ہے جب ہم اس کے پاس پہنچے ہیں تو ہمیں تجمل نے اسٹیشن سے لیا ہے ہم تجمل کے ساتھ میں وہاں ہوتل تک گئے ہیں وہ بعد میں تجمل جب پہنچے ہیں وہاں تو تجمل کو اندر لے جانے میں آرڈی ہم لوگوں کا ہاتھ تھا کہ بیجینہ ہم لوگوں کا مراد کہ بیجینہ پشیر امرا اور میں پاکستانی کیمیونٹی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو سکتی ہے اگر آپ روم میں بیٹھ کر واسرائے بن کر دوریں اعلانہ بند کر دیں مداخلت بریشیا میں بند کر دیں تو بریشیا کی کیمیونٹی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو سکتی ہے میں ایشو گھننا شروع کر دوں کہ جو آپ لوگوں کی روم کی مداخلت کی وجہ سے بریشیا میں خراب ہوئے تو یہاں میرا انٹرویو رات بارہ بجے تک چل سکتا ہے شیخ رشید کے پروگرام پہ آتے ہیں ٹھیک ہے آپ پوچھیں آپ ہی بتا دیں میں نے کیا پوچھنا ہے شیخ رشید کا پروگرام آپ کے سامنے ساری بات اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر میں پوچھ لے تو وہ آپ سے آپ مجھے سوال کریں میں ضرور جواب دوں گا کہ بے جی شیخ رشید کے پروگرام پہ شیخ رشید کے پروگرام میں کس کی دعوت پر تشریم لائے تھے بریشیا سے تجمل نے فون کیا تھا ٹھیک ہے جی اور آپ کا بھی میرے ساتھ میں ٹیلی فون میں رابطہ تھا ٹھیک ہے جی بات آپ کرتے تھے میں کہ جو پوگرام ہے وہ آریڈی اگنائز کون کر رہا تھا دوست گروپ کر رہا تھا یا جتنی بھی اگنائزشنیں ہوں ساری مل کے کر رہی تھی یا جو بھی پلیٹ فارم تھا آپ کا آپ نے وہ جو اس وقت صدر تھے فاد حسین چیما میں بلکل بلکل اسی طرح بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے جی آگے ابھی آگے چلتے ہیں کہ بیجنا آپ کو ہے جی پی ٹی آئی اٹلی نے ہی دعوت دی تھی آپ کو بلکل صحیح ہے تو ان کی دعوت پہ ہم روم سے بریشیا میں آئے تھے سیدھے پروگرام میں آگے تھے آپ یہ یہ سوال آج جو آر ایڈی میرے سے کر رہے ہو نا یہ آر ایڈی آپ کا سوال ابھی بن گیا ہے کہ بیجی آپ کسی طریقے سے آن لائن لیں جو پاک فڈریشن کے جو چیئرمن صاحب ہیں یا پریزیڈنٹ صاحب ان کو لیں ان کا پوچھیں کہ یہ آر ایڈی ان کا کیا پروگرام راستے میں تھا کس طریقے سے کن لوگوں کو ملنا تھا انٹرویو ہمیں دیں گے چونکہ آپ بھی تو ٹی مینٹ ہنما ہیں ٹاپ ٹین میں آتے ہیں آپ اپنا گردار ہے ان کا اپنا گردار ہے صحیح ہے تو میں پھر میں پھر اپنا جواب یہی دوں گا کہ بیجی نا اس میں میرا کوئی دخل اندازی نہیں تھی کوئی دخل اندازی نہیں تھی میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں جتنے بھی پروگرام روم سے باہر ہوئے ہیں ان پروگراموں میں دل کے ساتھ اور امدردی کے ساتھ اور بوری میند کی ہے تو اگر میرے ساتھ میں دوسرے بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا وہ اپنے پروگرام کو کس طریقے سے نائز کرتا ہے تو میں اس کا نہ آپ کو قسم دے سکتا ہوں نہ وعدہ دے سکتا ہوں ہاں یہ ہے کہ بیجی نا کہ مجھے جب لاسٹ جگہ میں سٹیج میں پہنچے ہیں تو ہمارے ساتھ میں میں اکیلا نہیں تھا باقی بھی کمیونٹی کے لوگ تھے اور وہ آرڈی میری آواز سن رہے ہیں کہ بیجی ہم آرڈی کسی جگہ میں رکنا نہیں چاہ رہے تھے تو جو سٹاپ تھے وہ آرڈی امرا صاحب نے بنائے تھے کہ بیجی نا ان لوگوں کو ملنا ہے آرڈی سٹاپ کیا ہے ایک جگہ میں نماز پڑھنے کا وہاں دوسری دوسرے لوگ تھے ہم میرا پورا مقصد اور پورا ذہن تھا کہ ہم سیدھا حال میں آئیں گے اور حال میں آ کر ان لوگوں کے ساتھ میں ہلپ کریں گے جو ہماری آرڈی ضرورت ہے کہ ان کمیونٹی کو جب میں حال میں پہنچا ہوں تو شاید آپ اس وقت میں لاؤنس کر رہے تھے کہ راجہ آفتاب صاحب کو بولے کہ اوپر سٹیج میں آئیں تو میں وحد بندہ ہوں کو جو اوپر سٹیج میں نہیں آیا تھا میں نیچے ہی بیٹھا تھا یہ اسی بات کا آپ کو مطلب کا سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں سٹیج میں اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا میں نیچے بیٹھ گیا کہ بیجی نہ نہیں ٹھیک ہے سوری مگہ اس میں یہ نہیں تھا کہ بیجی آپ نے بلایا تھا کہ میں نہیں جانا چاہتا تھا یہ آرڈی میری بات کا جواب ہے کہ ہم کچھ ایسے کاز ہوئے ہیں جن میں بہت مجبور تھی کمیونٹی ہیں خالی میں مجبور نہیں تھا بلکہ پوری پاکستان کمیونٹی کے بڑے وسائل ہیں ہمیں چاہیے کہ ایک جدوجہد کرنی مل کے ایک پلیٹ فرم بنانا اور ایسے لوگ جو لوگ کمیونٹی کے لیے پرابلم کرتے ہیں یا کمیونٹی کے مسائل کو پولیٹیکل وے میں سالف کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے ہم پریز کریں یہ میری جو ہے یا جو پرابلم کریئٹ ہوئے ہیں وہ تو روم کی وجہ سے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ روم میں روم میں 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 آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ روم میں جو ہے نا پاکستان اسوسیشن اٹلی روم کی جانب اگر کوئی بھی پرابلم کریٹ ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا اور میں ذمہ دار ہی اس کی بلکل لوں گا اگر میں دوسرے کسی کسی اسوسیشن کی اور سے نہیں ہے آپ میرے سامنے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اچھا مجھے پاکستان اسوسیشن اٹلی تو اب بنی ہے جو پاک فیڈریشن کا کردار ہے اٹلی میں گزشتہ دس سالوں سے اسے کیسے دیکھتے ہیں میں تو اس طرح میرے خیال میں اس میں شاٹی کرنا چاہتا ہوں کہ بے دینہ کے پاک فیڈریشن جو ہے وہ آرڈی چودری بشیر شبیر کوٹلا جو تھا وہ بانی تھا اس کا اور جو بھی مقصد ہے کہ اس وقت میں اگنائز ہوئی آپ اس کے بعد میں جو بھی جو باڈی کے دس سالوں میں اس کا کردار کیسا ہے اس کا کردار جو ہی اس کا کردار تو آپ ان کے رسپونسابل لوگوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان کا کردار اگر میرے سے پوچھو گے تو میں آپ کو اپنی سوسیشن کا کردار ضرور بتاؤں گا میں آرڈی آپ نے اب بنائی ہے آپ پاک فیڈریشن کے انویٹر نہیں 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 میری سوسیشن انیس سو نبے میں ریجسٹر ہوئی ہے آرڈی یہ وہ سوسیشن ہے جو سب سے پہلے ریجسٹر ہوئی تھی اے پی آئی میرا فیڈریشن سے کسی طرح کا کوئی بھی تلق دور سے بھی نہیں ہے انویسٹر نہیں رہے کبھی کبھی بھی نہیں کسی پروگرام میں میں دیکھے جی انویسٹر اس کو آپ کہتے ہو کہ رسپونسر میں جب بلونیا میں پروگرام ہوا تھا آپ بھی ادھر تھے وہ پروگرام ڈریکٹر جو تھا اپنا چیئرمین ملک کمجہ صاحب ہماری خواہش تھی کہ کوئی نہ کوئی اوپی ایف میں ہماری قیادت کرے تو ہماری ساری ملک کے کمیونٹی کی رائد بنی ہوئی تھی کہ بے جی اس آدمی کو جو ہے نا آرڈی ہم بتائیں کہ بے جی نہ کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کمیونٹی کی ایک گیترنگ کر کے ان میں سے ایک بندہ کو چون کے ان کو آرڈی دیں تو وہ آرڈی کانسلر جنرل ہاں جی اس میں جو ہے میرا ایک پرسنل تلق بھی ان کے ساتھ میں تھا ہاں جی میرا کھرے کھرے آپ بات کریں میرا ان کے ساتھ ایک پرسنل تلق بھی تھا تو اس دن جب پروگرام ختم ہوئے تو اس میں ہم بیٹھے کھانا کھایا ایک جگہ میں تو جس میں آرڈی آپ کے ملان کی کمیونٹی کے لوگ تھے روم کے سے تھے تو انہوں نے آرڈی اپنا خیالات کا اظہر کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ہم کانسل جنرل سے بھی اور ایمبیسیو پاکستان سے مشورہ کر کے تو انشاءاللہ جو ہے نا اوپی ایف کے لیے نمیندگی دیں گے یہ آرڈی سچویشن تھی جس میں میری یہ یہ میری تھی کہ میں اگر آپ کے دوستوں کے ساتھ میں گیا ہوں تو وہ آرڈی مجھے کہتے ہیں کہ بیجی نا کہ ہمارے ادھر میں جو ہے نا ابھی اس ٹائم میں تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے تو آپ بیٹھ کر ذرا اس معاملے کو سن کے سولف کر لیں تو میں وہ آرڈی فیڈریشن کا حصہ نہیں ہوں ہیز ان کا فرنڈ جو ہے نا ضرور کہہ سکتا ہوں رائے صاحب آپ لیڈران میں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایمبیسی کانسلیٹ کے پروگراموں میں شروع کر شرکت کرتے ہیں جہاں پہ ایمبیسٹر صاحب کانسل جنرل صاحب موجود ہوں وہاں پہ آپ شرکت کرتے ہیں میں نے آپ کے موہ سے کبھی کیمیونٹی کی بات ان کے سامنے نہیں سنی صرف ان کی تعریفیں سنیے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہو جی آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ بے جی میاں صاحب پاکستان کمیونٹی جو روم کی ہے نا وہ بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے ابھی وہ نبے کی طرح کی نہیں ہے اور جو آپ کی پاک فیڈریشن ہے نا وہ بہت بڑی ہے اس کا جواب ہے اور پاک فیڈریشن جو ہے نا وہ آر ایڈی جیسے آپ نورت میں کتنی کمیونٹی ہیں تو آپ کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ بے جی نا کہ روم میں بیٹھے ایمبیسٹر کے سامنے آپ تعریف کرتے ہو میں پہلا بندہ ہوں جو ایمبیسی والوں کے ساتھ میں بہت جگڑے کرتا ہوں اور میں آر ایڈی ان کو کہتا ہر چیز وہ اس پہ کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کے حق میں ہونی چاہیے اور میرے خیال میں ایمبیسٹر صاحب بہت رسپیکٹ کرتے ہیں جس عزت کی نگاہ سے وہ آر ایڈی پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے مگر میں اس میں زیادہ وظاہر یہی نہیں کرنا چاہتا کہ بے جی اس میں جو مین نکتہ ہے نا وہ آر ایڈی میرے خیال میں آپ کلیر نہیں مجھے سوال کیا کہ بلکل کلیر کر دیں کہ بے جی ہم سارے مل کے دعا مانگیں کہ بلکل انشاءاللہ وہ ٹائم نزدیک ہے کہ ہم سارے مل کے دوبارہ سے بیٹھ کے وہ جو معاملات ہیں وہ سارے ختم کر کے ایک نیا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ بن سکتا ہے دو تین پلیٹ رہ گئے اور میں نے پروگرام بھی کلوز کرنا ہے مجھے پروڈیوسر صاحب میسیج کر رہے ہیں اچھا یہ تو آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہو گئی پاکستانی کمیونٹی کے اطاعت کے لیے پچھلے دو تین چار پانچ دس سالوں میں آپ نے راجہ افتاب نے کوئی کوشش کی کہ میں اس کو کوئی اطاعت کر سکوں اپنی پاکستان اسوسییشن کو ایک وائبریٹ کر سکوں پاک فیڈریشن کو پھیلا سکیں پورے اٹلی سے بندے لیں انہیں مشورہ دیں کوئی سلسلے میں آپ نے کوئی کردار ادا کیا دیکھیں جی پاکستان اسوسیشن نے جو کام کی ہے نا وہ آرڈی میں ابھی بتاؤں گا جی میں بلونیا میں گیا ہوں میں ملانوں میں گیا ہوں میں جی کمیونٹی سے ملا ہوں میں آرڈی میرا ایک ہی صرف آپ سب سے اپیل ہے کہ میں کمیونٹی کا خادم ہوں آورسیز پاکستانی سب سے آخر میں جو آیا نا میں اس کا بھی خادم ہوں آپ مجھے جو ڈوٹی لگائیں گے نا تو میں حاضر ہوں مگر آرڈی کسی دوسرے کا کلیم اگر میرے اوپر میں آپ لگا کر کہیں کہ بے جی نا کہ آپ کی ذمہ داری ہیں تو بہت لوگ ہیں جو ذمہ داری ہیں لیتے نہیں ہیں تو اپنی ذمہ داریاں کا اساس وہ بھی لوگ کریں کیونکہ میں آرڈی انیس سو نبے سے لے کے سب سے پہلے نائنٹی ٹو میں ڈیڈ باڈی لون جو ہے وہ آرڈی اس کا ایک کریڈک کارٹ بنایا تھا کہ پانچ رپے آپ جمع کریں وہ سارا ایٹومیٹیکلی سسٹم کے طریقے سے انشورج میں آرڈی ہوگا وہ آرڈی جب یہ پاک فڈریشن اور دوسری اسوسیشنیں ڈیڈ باڈی آلون فلانا ٹیمکلا لوگ چلے گئے دوسرے کاموں میں تو وہ آرڈی ایک سال کام کرنے کے بعد میں وہ آرڈی فلاپ ہو گیا وہ کام اسوسٹر سائٹ تھا ہاں جی اٹلی کی پاکستانی کمیونٹی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو سکتی ہے یا ایک پلیٹ فارم بن سکتا ہے جس جس کے دو گروپوں الیکشن ہو جیت سکیں پوسیبل ہے مختصر میہ صاحب میہ صاحب اس کا جواب بالکل آسانی سے اگر آپ چاہتے ہو تو یہ ہے کہ آج کے انٹرویو کے بعد میں آپ کی پاکستان کمیونٹی سارے ایک فلیٹ فارم میں کٹھی ہو چکی ہے چلے حالا رمضان کے اس بابرکت دن مبارک کرے انشاءاللہ آپ سے انٹرویو کے لیے میں آئندہ ایک ہفتے داس دن تک دوبارہ ٹائم لوں گا کیونکہ تمام جو آپ سے متلکہ سوالات ہیں ان کو ایک نشست میں کور نہیں کیا جا سکتا میں نے بھی آپ سے آپ کے کاروبار کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آپ نے کیسے ترقی کی ہے اور میں نے آپ سے کوئیشن کیے وہ کوئیشن اس لیے کیے کہ وہ عام آدمی کی وہ باتیں سوچتا ہے میری ذاتی سوچ یا جو ہمارا ادارہ جذبہ ہے وہ اس کا اس ان سوالوں سے کوئی کنسر نہیں ہے یہ سوال میں نے کی ہے عام آدمی کے جو پوچھنے وہ آپ تک پہنچائیں اور اگر روم سے بریشیا میں مداخلت بند ہو جائے اپنے سٹیج پر بیٹھنے کے چکر میں اپنے تھوڑی سی فوٹو سیشن کے چکر میں تو بریشیا کیمیونٹی بہت جلد ایک فارم پر کٹھی ہو سکتی ہے نہ ایسا آپ کو پورے اٹلی میں بہت سے لوگ اس وقت سن رہے ہیں انہیں آپ ہمارے پلیٹ فارم سے پیغام دے سکتے ہیں جو بھی دینا چاہیے ٹھیک ہے جو دوست بھائی بہنیں بیٹی ہیں اس وقت میں میرے پروگرام دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں خدا یا کہ یہ ایک بہت بڑی اپیل کرنے لگاؤں کہ اس وقت میں اٹلی میں ایک ایمیگری ایمیگریشن کھلی ہے جس میں آر ایڈی سب پاکستانی انشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو رہ جائے پاکستان نام بیسی نے پہلے ہی اعلان کر چکے سوائے پاکستان صاحب نے فوری طور پہ عید کا ایک دے دیا ہے اور کونسٹر جنرل منظور صاحب بھی جو اے نا انہوں نے بھی آر ایڈی اپنے بلکل پورا تعاون کی اے امید دولائی ہے تو ہم اپنی طرف سے اسوسیشن کی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا یا ایسے لوگوں کے ہاتھ مت لگیں جو آپ کو غلط لائن یا غلط راستہ بتا کر آپ کی پاسپورٹ کی اور آپ کی نہیں لائف کو خراب کریں یا وہ آر ایڈی آپ سے کوئی بیجنس کا توقع ترکھیں اور اسی طریقے سے ایمیگریشن میں بلکل آپ کے فری ڈاکومنٹ جمع ہو رہے ہیں کوئی سی بندے کے ساتھ میں ایسا کوئی ایگریمنٹ نہ کریں جو آپ کا کام غلط طریقے سے کرائے اور جس کی سزا آپ کی لائف میں آپ کو اور آپ کی رشتہ داروں کو بختی نہیں پڑے جس سے آپ اپنا نام یا کوئی ایسا کالم غلط کر لیں جس سے آر ایڈی پریشانی ہو آپ کے ادھر میں ادارے مجود ہیں پاکستان امبریسی مجود ہے کونسٹر جنرل مجود ہے اور برشیا میں جو اسوسیشنیں ہیں جو ولنٹیئر اسوسیشنیں ہیں جس میں سیندہ کرتی ہیں جس میں پاکستانی ولنٹیئر ہے جس میں خاص کر کے آپ کا جذبہ نیوز اس وقت میں دن رات کام کر رہا ہے اس میں آر ایڈی ایک نمبر بناتے ہیں ہم لوگ کہ جو نمبر پہ یا میل پہ آر ایڈی وہ بندہ خفیہ طور پہ کول کرے اس کا سارا خرچہ جو ہے پاکستان اسوسیشن اٹلی روم کرے گی کہ لائر دے گی کہ وہ آر ایڈی کسی طریقے سے بھی غلط طریقے سے پیسے اپنے جو ہے نا کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں دے کے اپنی لائف قراب نہ کر سکے یہ میری اپیل بھی ہے اور ہم نے یہ بہت مشکل ٹائم گزارا ہے اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ سارے ادارے جس میں اٹالین دارے اس چیز سے توقعت رکھتے ہیں کہ بہتی نا سندگاتی ہمارے ساتھ میں اس معاملے میں دکور دو ہیں کہ اگر اس دفعہ اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا جس میں اٹالین پیپروں کو غلط یوز کیا گیا یا کوئی شریف آدمی اپنی لالچ میں آ کر کچھ کیا تو اس کے ساتھ میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کسی اسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہے یا یہ کسی عام آدمی کی طرح ہمارے ملک کی اور قوم کی اور کمیونٹی کی بدنامی کر رہا ہے ہم اسے معاف نہیں کریں گے جی رایہ صاحب بہت شکریہ اور یہ جتنا آپ کا پیغام ہے زبردست اس میں آپ کا کردار بہت امپارٹنٹ اہمیت رکھتا ہے اس کی وجہ کہ آپ کو غالب کمال کا دور یاد ہے آپ کو زفر علالی کا دور یاد ہے جو امبیسیل کونسلیٹ نے کردار ادا گیا تھا اگر ہماری کمیونٹی لیڈران آپ پارٹ فیڈریشن اور جتنی بھی رکسٹرڈ اسوسییشن ہیں وہ کردار ادا کریں تو کوئی بھی پاکستانی بغیر پیپروں کے نہیں رہ سکتا ہمیں غالب کمال والا کردار ہمیں زفر علی والا کردار ملے وہ کردار اس وقت ملے گا جب ہمیں کیمیونٹی لیڈر بھی وہی ملیں گے جو اس وقت تھے انشاءاللہ پاکستانی کے موثنے آپ کی خدمات ہیں پاکستانیوں کے لیے اور آپ زیرو پوائنٹ ہیں وہ زیرو پوائنٹ ہیں جہاں سے پاکستانی کیمیونٹی اٹلی میں آباد ہونا شروع ہوئی مورخ آپ کو یاد رکھے گا پاکستانی کیمیونٹی جب تک اٹلی میں موجود ہے جو جو یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے آپ کی باتوں کو آگے ٹرانسپر کیا جا رہا ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں پوری پاکستانی کیمیونٹی جذبہ نیوز کی طرف سے میں آپ کی خدمات کو فراجت حسین پیش کرتا ہوں اور بہت شکریہ جا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا زیادہ وقت دیا انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد ایک اور نشست ہوگی جس میں جو رہ گئے ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے میری طرف سے ناظرین خدا حافظ آپ کا بھی شکریہ جی آپ کی ٹیم کا شکریہ ہے اور پاکستان زندہ بار دیکھیں